اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تکون ناول بائی این الحیات کا یہ سکس اپیسوڈ ہے ایوان ریوانگی اس تصوراتی کہانی کی پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے چاروں مرکزی کردار ایوان کی راہ پر نکل چکے ہیں سو اب کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں سہرہ ممہ راست کے سیاہ آسمان پہ ٹم ٹماتے تاروں نے زمین پر جھانگا تو رات کے اس خاموش بہر چار افراد کو سہرہ کے داخلی دراستے پر ایک کاری سے اتر کر جیپ میں سوار ہوتے دیکھا تو میں نہیں لگتا کہ اس پر ہمیں صبح کے وقت سفر کرنا چاہیے تھا جیپ سہرہ کے اندھی راستوں پر روان تھی ہیڈ لائٹ سے نکلنی روشنی تاریخ راستوں کو منور کرتی انہیں سمت کا پتہ دے رہی تھی ایسے میں بیک سیٹ پر بیٹھے سمر نے پل پل بڑھتی خاموشی کو توڑتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کیسپر کو مخاطب کیا نہیں کیسپر کی طرف سے یک لفظی جواب آیا دوسری جانب سمر کی نگاہیں اس کے نیم رخ پر تھیں کویا اس کی طرف سے اس نہیں کی وضاحت کا انتظار کر رہا ہوں مگر کافی دیر بعد بھی جب کیسپر کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ خاموش سا ہو کر رخ پھیر گیا سہرائے مماراست ایک ہار ڈیزرٹ ہے سمر لیانا نے ایک نگاہ کیسپر پر ڈال کے گردن پیچھے کی جانے مورتے بعد کا آغاز کیا اور موصب گرمہ میں ایسے ریگنستانوں میں عمومن دن خطرناکت تک گرم ہوتا ہے جبکہ رات اس کے مقابلے میں بہت زیادہ نہ صحیح مگر قدرے بہتر ہوتی ہے ایسے میں ہمارا اس وقت سفر کرنا ہی ٹھیک ہے اپنی بات کے اختتام پر وہ نرمی سے مسکرائی اور سمر نے سمجھ کر سرح لیا لیانا گردن واپس موٹ چکی تھی مگر نہ جانے کس خیال کے دہت سمر اب تک اس کے لہجے کی نرمی میں کہیں گم تھا اور ریگستانی حشرات الارض کا کیا سوال گوھر کی طرف سے تھا ہم جیپ میں سفر کر رہے ہیں گوھر ریگستان کی اونچے نیچے راستوں پر مہارت سے ڈرائیونگ کرتا وہ کچھ کوفت سے بولا جیسے گوھر کی طرف سے اس سوال کی توقع نہ ہو لیانا اور سمر نے پہ ساختہ امڑاتی مسکرہت تبائی جبکہ گوھر خفت چھپانے کو یہاں وہاں دیکھنے لگا پھر کافی دیر گزری وقت پل پل بہتا رہا آسمان کی سیاہی رفتہ رفتہ مزید بڑھنے لگی ایسے میں سیاہی میں لپٹا ریگستان اور ریگستان میں خاموشی سرینگتے حشرات الارض سیاہی ماہل سمندروں کی شور مچاتی لہریں اور سمندروں کی تہوں میں موجود اندیکھی زندگی سیاہی کو خود میں سموئے اونچے درختوں والے جنگلات اور جنگلات میں پھیلے ہیوانات انسانوں کے اندر بہت اندر کہیں دفن سیاہ تاریخ راز اور ان رازوں کو چھپاتا انسان اور ان تمام چیزوں کو ایک ہی مدار میں گردش دیتا وقت بلاخر تیزی سے پسل کر ہر چیز کو حال سے ماضی بنا گیا اور پھر ماضی کو نظر انداز کر کے ہم ایک بار پھر اپنے حالی علمہ میں لوٹ آئے جہاں کیسپر کی گاڑی جھٹکے سے ایک مقام پر آ رکی تھی گاڑی میں سوار افراد بری طرح جونکر سی دے ہوئے کیا ہوا کیسپر ان دینوں کے موہ سے بیک وقت یہ سوال نکلا تھا دوسری جانب وہ جواب دیئے بنا جیب سے باہر نکل آیا وہ تینوں بھی پریشانی کے عالم میں اس کی پیچھے ہی باہر نکلے تھے نقشے میں اس سے آگے کا راستہ نہیں ہے وہ تذبذب شکار دکھائی دے رہا تھا نگاہیں سامنے موجود ایک ریت کے بڑے سے ٹیلے پر تھیں جس پہ سرخ جھنڈا گڑا ہوا تھا وات سمجھ تیزی سے بولا جبکہ گوھر نے کیسپر کے ہاتھ سے نقشہ لے کر ایک تنقیدی نگاہ پورے رکشے پر ڈالی تھی مگر آخر میں اس کی نگاہیں مایوس لوٹ آئیں واقعی وہاں آگے کا راستہ نہ تھا بس اختتام پہ ریتلا ٹیلا اور اس پہ گڑا سرخ جھنڈا بنا تھا اب کیا کریں گوھر کی پیشانے پہ بل پڑے کیا میں واپس چلنا چاہیے سمر نے پوچھا ہم پچھلے کئی گھنٹوں سے سفر کر رہے ہیں اب واپس جانا چھیک نہیں ہوگا گوھر نے سمر کی بات کی نفی کری تھی آگے چل کر دیکھتے ہیں شاید کوئی راستہ مل جائے باری باری تینوں کو دیکھ کر کہتے کہ اس پرنے قدم آگے کی جانب بڑھائے اور ساتھ ہی گاڑی سے ابھی ابھی اٹھائی گئی ٹال لائٹ بھی جلائیں ان تینوں نے بھی اس کی تقلید کی سنبھل کر قدم رکھنا سہرائے ممراست میں زہریلے سامپو کی بہت آت ہے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ ان تینوں سے مخاطب تھا رخ ریتلے ٹیلے کی جانب تھا وہ تینوں بھی اپنے اپنے بیک پیک سنبھالے قدم بگدم آگے بڑھتے رہے ابکہ ان کے سروں پر تاروں سے مزین یعنی آسمان چھت کی مانت کھڑا تھا تو قدم و تلے ریگستان ہی مٹی تھی کچھ پل فضاؤں کی نظر ہوئی اور بلا خیر وہ چاروں ٹیلے تک آ پہنچے یہیں پر اختتام ہے راستے کا سرک چھنڈے کے نزدیک آ کر رکھتے کیسپر نے کہا اب یہاں سے آگے کا راستہ کیسے پتا چلے گا گوھر نے انگوٹے اور شہادت کی انگلی سے پشانی مسلی تھی نقشہ کی اختتام پر یہ ریتلہ ٹیلہ بنائے کیسپر ہو سکتا ہے یہاں کوئی سراغ مل جائے یہ کوئی ہنٹ ہو سکتا ہے لیانا نے کیسپر کی پرسوچ چہرے کو دیکھتے کہا اگر یہ کوئی ہنٹ بھی ہے تو ہمیں کیا معلوم سمر کے تاثرات بگڑے بگڑے سے تھے شاید اسے یہ سفر غارت ہوتا دکھائی دے رہا تھا گوھر نقشہ میرے ہاتھ میں دو لیانا نے دائیا ہاتھ گوھر کی جانے بڑھایا تو اس نے بنا تردد کے نقشہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اب کے لیانا ناکدانا نظروں سے اس نقشہ کا جائزہ لینے لگی تھی اور پھر چند ہی پل گزرے جب اس کی سیاہ آنکھیں چمکیں سرخ اوپر جوڑ سی بڑھ پڑھائی کیا تینوں کی طرف سے بیک وقت سوال آیا تھا یہاں دیکھو وہ آگے بڑی اور نقشہ ان تینوں کی نگاہوں کے سامنے کیا یہ پورا نقشہ سیاہ اور سفید ہے سوائے اختتام پر بنائے گئے ٹیلے پر گڑے سرخ چندے کے یعنی یہ ٹیلہ جس پہ ہم اس وقت موجود ہیں ابکہ اس نے شہادت کی انگلی اس ٹینے کی جانب اٹھائی تھی ان تینوں نے اس کے شارعے کی تاقب میں دیکھا اسے کیا ثابت ہوتا ہے لیانا کیسپر نے پور سوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کیوں سے دیکھا تھا کیسپر جس نے بھی یہ نقشہ بنایا مکمل سیاہ اور سفید بنایا ہے ایسے میں صرف اس چندے کو سرخ رنگ دینا عجیب بات نہیں ہے شاید یہ کوئی ہنٹ ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا سہرہ ہنوس انسان پڑا تھا اور وہ تینوں اس پہلی کو سلجھانے میں کوشاں تھے لیانا سرخ رنگ کیا کہتا ہے سمر نے یک دم ہی مداخلت کی تو وہ تینوں اس کی جانب گھومے جس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ بنا تھے سرخ رنگ کا سمبولیزم ہے کہ میں سمبولیزم کی بات نہیں کرا لیانا سمر نے بیچ میں اس کی بات کٹی مطلب سوال گوھر کی طرف سے تھا مطلب یہ گوھر کے سرخ رنگ کہتا ہے ٹھہر جاؤ سرخ کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی تو ہو سکتا تھا پھر سرخ کیوں کبھی غور کیا کیونکہ سرخ رنگ ویزبل سپیکٹرم میں لانگسٹ ویولنٹ رکھنے والا رنگ ہے کیس پہ نے اس کی بات کے اختتام پر جملہ دا کیا کیا تم اسے آسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے گوھر کی پیشانی پہ بل پڑے آسان لفظوں میں سرخ رنگ ایسا رنگ ہے جو نظروں کو دور سے بھی دکھائی دے جاتا ہے سمر نے آہستگی کے ساتھ کہا اس سب سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ناصب یہاں ٹھہرنا ہے بلکہ آگے کا راستہ بھی یہیں کھوجنا ہے لیانا پر جورسی بولی لیکن یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ یہیں سے معلوم ہوگا گوھر گویا مطمئن نہ ہوا تھا سادہ سی بات ہے گوھر یہاں اگر کسی اور رنگ کا جھنٹا لگا ہوتا تو ہم اسے گھنور کر کے یا تو راستے کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے یا واپسی کی راہ لے لیتے مگر سخت رنگ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ٹھہرنا ہے اور جس نے نقشے میں اس رنگ کو واضح کیا وہ کیوں ہجائے گا کہ ہم یہاں ٹھہریں لیانا نے مدم سا مسکرائے کر ایک عبرو نے سوالیاں انداز میں اٹھائی اس لیے کہ آگے کا راستہ یہیں کہیں ہوگا گوھر نے بلاخر سمجھ کر سر علایا اس جھنٹے کو یہاں سے نکال کر دیکھتے ہیں کیسپر نے ہاتھ میں پکڑی ٹورس لیانا کی جانے بڑھاتے جھنٹے کی نکالنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی پر اسے شدید حیرت ہوئی جب جھنٹا کافی زور لگانے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں نہ آیا کیسپر تم نے یہ مثل صرف دیکھنے کیلئے بنایا گیا ایک جھنٹا نہیں نکل رہا تم سے لیانا نے قدر خوشک لہجے میں اس کی قسرتی جسامت پر چوٹ کی گوھر اور سمر کی طبی دبی ہنسی اس خاموش زہرہ میں گونجی تھی میں کوشش کرتا ہوں اگلیل ہمیں کیسپر کی ایک سخت گھوری پر سمر کی ہنسی کو بریک لگا اور دوسری پل وہ خدا کے بڑھا تھا مگر کوشش ندارت جھنٹا اس سے بھی نہ نکل سکا تھا اب کی بار گوھر نے آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر اس جھنٹے کو کھینچا مگر اس بار بھی کوئی فائدہ نہ ہوا جب اکیلے انسان سے بات نہ بنے تو سب کو ساتھ مل کر کوشش کرنی چاہیے کیا تم تینوں نے کیسان اور اس کے بیٹوں کا قصہ نہیں سن رکھا وہ قصہ یہاں اس صورتحال پر بلکل بھی فٹ نہیں بیٹھتا لیانا کیسپر نے وزاریت سے کچھ ہونچا کہا جو بھی ہے تم تم تینوں ساتھ کوشش کرو خود پر بات آتی دیکھ لیانا نے ہاتھ جھلائے اور اگلے ہی پل سمر کا کب سے رکا کہکہ فضاؤں میں دور دور تک گونجا تھا ہائے ہائے ام سوری اگلی لمحے لیانا کے بگڑے تاثرات دے کر اس نے بمشکل اپنی ہسی پر قابو کیا مگر جلدی اس کا دوسرا کہکہ سہرائے مماراست میں سنا گیا تھا اور اب کی بار گوھر کے کہکے کی آواز بھی ساتھ شامل تھی جبکہ کیسپر نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا اور لیانا جو نے ہونکو کی طرح ہستہ دیکھ رہی تھی کیسپر کی مسکرہت دے کر اصل مینوں میں اس کا دماغ گھوما تھا تم تینوں وہ دانت پیس کر بڑھ بڑھائی ہم تینوں کیسپر نے مسکرہت دبانے کی خاطر لب سختی سے کارتے اسے دیکھ کر سوالی عبرو اچھ گئی بہت برے ہو دونوں بازو بانتے اپ کے ناراض کی کا اعلان کرتی وہ روخ ان کی جانب سے پھیر گئی تھی دوسری جانب کچھ پل یوں ہی کھڑے اس کا غصے سے سرک پڑھتا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد وہ تینوں مسکرہت دبائے آگے بڑھے تھے اب کے تینوں نے ایک ساتھ سرک چھنڈے کی جانب ہاتھ پڑھایا تھا مگر کچھ ساتھیں گزریں اور سہرائے مماراست میں چلتی مدم ہواوں نے شدت اختیار کی تیز ہوایں سرسراتی ہوئی ان کے اطراف میں گردش کرنے لگیں چھنڈے کو تھامے کھڑے گوہر کیسپر اور سمر کے عبرو تجب کے مارے کٹھے ہوئے لیانہ بیروخ موڑے حیران سے ان کی سمت دیکھنے لگی تھی ہواوں میں اب بھی شدت تھی مگر ان کے تجب میں مبتلا ہونے کی وجہ ہواوں کا شدت اختیار کرنا نہ تھا بلکہ وہ روشنی تھی جو ان تینوں کی تکون جڑی انگوٹی سے یک بارگی برامد ہوئی تھی سنہری تیز روشنی وہ تینوں بساختہ ہی جھنڈا چھوڑ کر پیچھے اٹھے اور اب کے ٹیلے پر گڑا سرخ جھنڈا نکل کر گر چکا تھا اور این اسی پر اس مقام سے جہاں پہلے جھنڈا گڑا تھا بلکل ایسی سنہری روشنی نکل کر بلند ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تکون جڑی انگوٹی سے نکلی سنہری روشنی کے ساتھ جا ملی ان تینوں نے بلائے رادہ اپنے ہاتھ کی مٹی سے بنا کر ایک ساتھ اوپر کوٹھائی لیانا آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اب کے سنہری تیز روشنی سہرائے ممراست کے اس کتے کو روشن کر دی اوپر اور مزید اوپر بلند ہوئی تھی اور ان کی نگاہوں کے این سامنے روشنی کا ایک بہت بڑا گول دائرہ سا بننے لگا تھا روشن بہت روشن یوں کہ آنکھیں زیادہ دیر اسے دیکھ نہ پائیں یہ ایک پورٹل ہے ایک دروازہ ایک گول دائرہ ایسے جیسے کہیں جانے کا راستہ ہو لیانا نے گہری سانس پڑھتے کہا میں جانے کیوں مگر اب کے اس کے چہرے کا تجب سے مٹ چکا تھا یہ جادوی پورٹل ہے لیانا سمر ٹرانس کسی کیفیت میں بولا ہاتھ میں مٹھی ہنوز دھوہ میں اوپر کو بلند تھی اور دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں موجود انگوٹھی سے نکلتی روشنی ہنوز اس گول دائرے تک جا رہی تھی کیا یہ ایوان جانے کا جادوی راستہ ہو سکتا ہے گوھر کی طرف سے سوال آیا یہ راستہ ہی ہے ایوان جانے کا راستہ جو ہم تینوں کے ساتھ جھنڈے کو پکڑنے پر برامد ہوا ہے ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے کیسپر کی آواز زبری اگر وہاں کوئی خطرہ ہوا تو سمر نے اپنا ہاتھ نیچے گرایا سنہرہ دائرہ ہنوز ویسا ہی تھا روشن بہت روشن گول گول گردش کرتا ہوا ہمیں رسک لینا پڑے گا کیسپر کا لہجہ بے لچک تھا اس کے جواب پر سمر نے یک دم ہی بہت سا تھوک نکلا تھا مجھے لگتا ہے یہ بس آغاز ہے آگے جو چیز ہماری منتظرہ وہ اس سے بھی زیادہ چونکہ دینے والی ہوگی گوھر نے بھی اپنا ہاتھ نیچے کیا میں تم سے تفاہ کرتا ہوں کیسپر نے بھی ہاتھ کی مٹھی نیچے گراتے رخ موڑ کر ایک سنجیدہ سی نظر گوھر پر ڈالی لیانہ مکمل خاموشی سے ان کے تفسریں سن رہی تھی جبکہ ان تینوں کے ہاتھ نیچے گراتے ان کی انگوٹھیوں سے نکلنے والی روشنی مٹ گئی تھی مگر گول دائرے کی صورت نمودار ہوا راستہ ہنوز ویسا ہی تھا چلو چلیں کافی دیر گزری جب کیسپر نے باری باری تینوں کو دیکھتے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا ہواوں کی شدت تھم چکی تھی ہر چیز اپنے مدار میں لوٹ آئی تھی سوائے ان کی آنکھوں کے سامنے بنے گول روشن دائرے کے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار سوچ لیں کیا ہم واقعی اندر جانا چاہتے ہیں اگر واپسی کا راستہ نہ مل سکتا تو اگر یہ راستہ یوان کی بجائے کئی اور جاتا ہوا تو سمر کی ناختم ہونے والے خدشات سمر اگر تم چلنا چاہتے ہو تو واپس جا سکتے ہو کیسپر نے بنا کسی تاثر کے کہتے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی کیسپر سمر ٹھیک کہہ رہا ہے ایک بار سوچ لو لیانا آگے بڑھ کر اس کے مقابل آئی اور کیسپر نے اسے یوں دیکھا گویا کہہ رہا ہو تم بھی لیانا سب جاننے کی باوجود بھی میں جانتی ہوں کیسپر تم کیوں وہاں جانا چاہتے ہو مگر ایک بار عطا کیے یوں کہ صرف وحیوز کی بات سن پایا تھا ایک بار جو فیصلہ لے لیا سو لے لیا میرا اب اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ساپ کوئی اسے کہتا وہ لیانا کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھا گوھر کیا تم چلنا چاہتے ہو گوھر کے نزدیک رکھ کر پوچھا ہاں گوھر کا لہجہ ہموار تھا کسی بھی خدشے سے پاک کیسپر نے ایک نگاہ گھما کر لیانا اور سمر پہ ڈھالی پھر بینہ کچھ کہے آگے بڑھا گوھر بھی اس کی پیچھے ہی تھا دوسری جانب لیانا اور سمر نے بھی خاموش نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر بینہ کچھ کہے ان کی تقلید میں چل پڑے وہ چاروں آگے بڑھتے رہے کندوں پر اپنے اپنے بیک پیکس اٹھائے روشنی کا دائرہ رفتہ رفتہ نزدیک آتا رہا آتا رہا اور آتا رہا اب کے وہ چاروں روشنی کے اس دائرے میں داخل ہونے لگے تھے لیانا سب سے پیچھے تھی جبکہ کیسپر گوھر اور سمر روشنی کے دائرے میں گم ہونے لگے تھے اور پھر اچانک بہت اچانک لیانا کو اپنے بائیں پیر پہ سخت تکلیف کا حساس ہوا مگر اس سے پہلے وہ غور کر پاتی روشنی کے دائرے نے اسے خود میں سما لیا اور پھر ان چاروں افراد کو خود میں داخل کر کے وہ تیز سنہری روشنی کا دائرہ یوں غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں پیچھے سہرائے ممراست اب بھی یوں ہی تاریخ اور سنسان پڑا تھا مگر اپنے سفر پہ نکلے چار افراد منزل کی جانب گامزن ہو چکے تھے ایوان کہانی اب ہماری مڑے گی ایک ایسا موڑ جہاں ہم سمسام کی کتاب کو بند کر کے داخل ہوں گے ایوان میں جہاں کچھ نئے عواب ہماری کہانی کی زینت بننے کیلئے تیار کھڑے ہیں وقت ہے رات کا ملک ہے ایوان جگہ ہے ایک ساحل سمندر جہاں کھلا ہے وہ روشن دائرہ وہی روشن دائرہ جو بنا تھا سمسام کے ایک سہرہ میں سمسام کے سہرہ ممراست میں کھلنے والے پورٹل کا دوسرا سرہ ملک ایوان کے ایک ساحل پہ نمودار ہوا اور اینوسی پل اس میں سے برامد ہوئے چار افراد ایک کے پیچھے ایک یوں کہ سب سے آگے تھا کیسپر پھر گوہر پھر سمر اور آخر میں لیانا وہ چاروں سنہرے پورٹل سے باہر نکلے اور اگلے ہی پل وہ پورٹل یوں غائب ہو کر ہوا میں تحلیل ہوا گویا وہاں کبھی تھا ہی نہیں مجھے لگتا ہے مریخ پر سیف لینڈنگ کر چکے ہیں سمر نے تائرانہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے اس مقام کے متعلق پہلہ تفسرہ کرنا ضروری سمجھا مگر مریخ میں سمندر بھی ہوتا ہے اس بات کا مجھ اندازہ نہ تھا وہ گردن دائیں بائیں پھیرتے دلچسپ انداز میں بولا ساحل کی ریت پہ اپنے اپنے بیک پیکس کندھوں پہ ڈالے کھڑے وہ لوگ آنکھوں کو اس جگہ سے معنوس کرنے میں کوشاں تھے مگر یہ سمندر اتنا خاموش کیسے ہے دفتن کچھ غور کرتے کہ اس پر نے بات کا آغاز کیا واقعی سمندر میں لہری ہی نہیں بن رہی گوہر نے بھی اس کی جانب دیکھتے تشبیش سے کہا ہواو کا دباؤ تو کافی دیز ہے پھر لہری کیوں نہیں بن رہی سمر کے ماتے پر بھی بلنا مدار ہوئے یہ عجیب ہے کیس پہ زیرے لب بڑھ بڑھ آیا شاید جی ایوان ہی ہے مگر یہاں کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا اب کیوں بھرنے والی آواز گوہر کی تھی گوہر اب سمندر پر تو لوگ رات کو اس وقت موجود نہیں ہو سکتے سمر نے گویا ناک سے مکھی اڑائی گوہر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر جب ایوان دنیا کے نقشے پر نمودار تھا تو سمسان کے مغرب میں تھا سمندری راستے سے ویڈونیا کی ریاست کے نزدیک اور ویڈونیا سمسان سے دس گھنٹے آگے ہے اس کے مطابق تو یہاں اس وقت سب ہونی چاہیے تھی کیس پہ نے الجھے انداز میں کہا گوہر اور سمر نے بیک وقت گردن اس کی جانب موڑی تھی تینوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں مگر این اسی پر تینوں بری طرح تھٹکے بیک وقت تینوں کی ذہن میں آنے والا خیال ایک ہی شخصیت کا تھا لیانا کیس پر تیزی سے پیچھے کی جانب گھوما اور جو منظر اس کی نگاہوں نے دیکھا اس کے بعد اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا اسی دن اسی وقت اور اسی لمحے ایوان کے ساحل سے کچھ فاصلے پہ کھڑی کالی شان محل نماء امارت کے ایک کمرے کے وسط میں زمین پہ دو زانوں بیٹھا شخص تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا نگاہیں آنکھوں کے سامنے ہوا میں کچھ بلند ہوئیں اکتکون جڑی انگوٹھی پر تھیں جس کے اطراف میں روشنی کا حالہ سا بنا تھا اور چہرے پہ الوہی سی چمک تھے وہ آگئے وہ تینوں آگئے وہ انچہ بڑھ بڑھایا جانباز نکلنے کی تیاری کرو وہ تینوں آگئے وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے انچی آواز میں کسی کو پکارنے لگا تھا ساتھی اپنا دائیں ہاتھ اوپر کو بلند کیا تھا اس کے ہاتھ کو اوپر اٹھنا تھا کہ ہوا میں بلند ہوئی انگوٹھی یک دم ہوا کے لہر کے ساتھ بہت دیوئی اس کی ہتھیلی پر آن چہرے اور اگلے ہی لمحے وہ ہتھیلی مٹی کی صورت بند کرتا برک رفتاری سے باہر کی جانب دوڑا مجھے انہیں لینے جانا ہے اپنے بیٹوں کو لینے جانا ہے مجھے وہ تینوں وہ تینوں آگئے میرے بیٹے آگئے یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کمرے سے باہر نکلتے ادا کیے تھے لیانا ایک بار پھر چلتے ہیں ایوان کی اس ساحل پر جہاں سمندر تھما ہوا ہے عجیب بات ہے مگر سمندر کی لہریں شاند ہیں جیسے کوئی اندیکی طاقت انہیں جکڑے ہوئے ہو کیسی طاقت اس سوال کے جواب کو کھوجنے کی وجہ اگر ہم ساحل پر کھڑے ان تین مردوں کو دیکھیں تو وہ بیک وقت پیچھے کی جانب گھومے تھے اور پیچھے کا منظر دیکھ کر سنہری آنکھوں والے مرد کا دل بہت خاموشی سے ڈوبا تھا اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا کیونکہ پیچھے ساحل کی ریت پر لیانا ہوش و خیرت سے بگانا زمین بوز تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا دوسری طرف گوھر اور سمر کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا ایک نئی جگہ وقت ہے رات کا ملک ہے ایوان اور جگہ ہے ایک اونچی محل نما مارت ایوان شہر کے وسط میں بنے اس محل کے اونچے دروازوں سے اندر آنے اور پھر درمیان میں بنی روش پر سیدھ میں چل کر اور اس کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلے سبزہ زار کو عبور کر کے امارت کی دالان میں قدم رکھنے کے بعد محل میں داخل ہو کر مختلف رہداریاں پار کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے ایک کمرے کے باہر اب جویں کمرے کا دروازہ دھکیل کر ہم اندر آئیں گے تو دیواروں پہ لگی مختلف مشلوں کی روشنی ہمیں کچھ معنوس چہرے دکھائی دیں گے کمرے میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے پلنگ بھی کوئی لیتا ہے ایک نسوانی وجود جس کی رنگت سفید ہے بلکل سفید اور ہونٹ جامنی ہے اس پلنگ کے نزدیک اس نسوانی وجود کے قدموں کی طرف ایک شخص بیٹھا ہے ایک ترمیانی عمر کا مرد جس کی رنگت ساف ہے بے حد ساف آنکھیں بڑی اور سیاہ ہیں کھڑی مغرور ناک معمولی سی سرخ ہے غرض اس کی نقوش جانے پہچانے سے لگتے ہیں سپارٹ تاثرات لیے لیانا کے قدموں کے نزدیک پیٹھا وہ زیر لب کچھ بڑھ بڑھا رہا ہے اس کے ٹھیک پیچھے دائیں کندھے کی جانب ایک اور شخص موجود ہے ایک پینتیس چالیس کے لگ بھگ عمر کا خوش شکل مرد دونوں ہاتھ پاندے نگاہیں پلنگ پلیٹے وجود پہ ٹکائے آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے پلیس جو کرنے جلدی کریں سے سامپ نیڈسر زہر پھیل گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آواز سمر کی تھی جو دوسری جانب کیسپر اور گوہر کے درمیان کھڑا تھا گوہر کے چہرے پر بھی پریشانی رکم تھی جبکہ کیسپر لب بھینچے کھڑا زبط کے کڑے مراحل دے کر رہا تھا آنکھوں کی ساخت پر اتنی سرکی تھی گویا خون ابل پڑے گا جبکہ نظروں کا مہبر وہ شخص تھا جو درمیانی عمر کے آدمی کے پیچھے دائیں کندے کی جانب کھڑا بہت دلچسپی سے پلنگ پہ دراز لیانا کو تکراہ تھا سمر کی بات پر بھی لیانا کے قدموں میں بیٹھے شخص کے تاثرات میں تبدیلی نہ آئی وہ ہنوز آنکھیں بند کیے زیرے لب کچھ پڑھ رہا تھا گویا کوئی ورد ہو کوئی جادوی مندر ہو کچھ پل گزرے اس آدمی نے اب کی آنکھیں کھولیں اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھ کر لیانا کے پیر پہ دکھائی دیتے زخم پہ پھیرا یوں کہ اس جگہ ایک مدہم سی روشنی ابر کر غائب ہوئی اور اس شخص کے ہاتھ اٹھاتے لیانا کے پیر کا زخم معمولی سنشان بھی باقی نہ رہا کیسپر گوھر اور سمر کی نکھائیں اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں موجود تھے کون جوڑی انگوٹی تک پھس لیں تھیں مگر وہ تینوں اس انگوٹی کو نظر انداز کر کے شدید اس طرح بھی کیفیت میں آگے بڑھے وقت پل پل سمندر کے پانیوں میں بہتا رہا مگر لیانا کو ہوش نہ آیا اس سے ہوش کیوں نہیں آرہا کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ اب کی اپنا ضبط کھو کر کیسپر اس درمیانی عمر کے مرد کی جانے بڑھا تھا سمسان کی استعمال کی تھی کیونکہ سامنے سے سوال اسی زبان میں آیا تھا یعنی لیانا ایوان کے لوگوں کے بارے میں درست تھی وہ واقعی سمسان کی زبان جانتے تھے ٹھیک ہو جائے گی کیسے کیسے ٹھیک ہوگی وہ اسے سامنے رس ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے اس جادو سے وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ بگڑے تیور لیے اب کے اس مرد کے این مقابل تھا اس لمحے اگر کوئی ان دونوں پر غور کرے تو دیکھے گا کہ ان دونوں کا قد برابر ہے وہ دونوں ہی درست قد ہیں نہ صرف قد بلکہ ان کے نقوش بھی کافی حد تک ایک جیسے ہیں یہ کون ہے تمہاری مقابل موجود مرد نے کیسپر کی آنکھوں میں رکم پریشانی کو دیکھتے عجیب انداز میں سوال کیا کیسپر کی پسلے جملے کو وہ مکمل نظر انداز کر چکا تھا آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے سرد انداز میں مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہتا وہ لٹے قدموں پیچھے ہٹا دوسری جانب اس درمیانی عمر کے مرد کے پیچھے کھڑا شخص اب کی ناغواری سے کیسپر کو دیکھتا اسے اس انداز میں بات کرنے سے روکنے کی خاطر آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رک جانے کا کہا کیسپر پیچھے کو گھومتا پھر لیانا کی جانب چلایا سمر اور گوھر پہلے ہی لیانا کے سر پہ کھڑے تھے کیسپر بیچین سا اس کے نزدیک آیا تھا صاف رنگت میں سرخی گھل رہی تھی اور مٹیاں ہنوز بھنچ رکھی تھی تم ٹھیک ہو وہ پریشانے سے اس کے سفید پڑھ چکے چہرے کو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر لیانا are you alright گوھر بھی آگے آیا لیانا تم ٹھیک ہو سمر نے بھی اسے آنکھیں کھولتا دیکھ فوراں ہی پوچھا تھا یہ کونسی جگہ ہے اگلی پر لیانا اپنے نزدیک کچھ نئے چہرے دیکھ کر تیزی سے اٹھ پہتھی رنگت آہستہ آہستہ بہال ہونے لگی تھی تم ٹھیک ہو نا کیسپرنیوں سے اٹھتا دیکھ پوچھا میں مجھے پورٹر میں داخل ہوتے وقت اپنے پیر پر شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی اور جیسے ہم پورٹر سے باہر نکلے میرا سانس اکھڑنے لگا تھا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں وہ سوچ سوچ کر کہتی جانب کھڑے دو لوگوں پر اٹھ کی تھی ہم کہاں ہیں اس نے نگاہیں پھیر کر دوبارہ ان تینوں کی جانب دیکھا پتہ نہیں گوھر نے لاعلمی سکندے اچ گئے یہ ایوان ہے مگر اس جگہ اور ان لوگوں کے متعلق ہم نہیں جانتے جب ہم نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے اور جب یہ دراکھ ہوا کہ آپ کو سانپ نڈس ہے اسی پل یہ لوگ وہاں پہنچے ہم نے ان سے مدد مانگی اور وہ ہمیں یہاں لے آئے تم تینوں کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے وہ درمیانی عمر کا مرد حنوز اسی سوال پر اٹکا ہوا تھا پر سوچنداز میں چھوٹی ہوئی آنکھیں کبھی لیانا کو تو کبھی ان تینوں کو تک رہی تھی دوست ہے ماری جواب سمر کی طرف سے آیا اور بھرپور طریقے سے آیا دوسری جانب اس درمیانی عمر کے شخص کے چہرے پر سایہ سہو کر گزرا تھا اس کے ٹھیک پیچھے کھڑے شخص نے بھی ایک غیر آرام دیسی نظر ان چاروں پر ڈالی لیانا اب پلنگ سے اٹھ کر ان تینوں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی چہرے کی بجی رنگت اب قدر بہتر تھی بہت شکریہ آپ نے ہماری مدد کی اب ہمیں اجازت ہیں کیس پر نے ان دونوں کو دیکھتے مروتن کہا اور پھر نگاہیں گھوما کر ان تینوں کو ایک مقصود اشارہ کیا کیا تم تینوں سمسام سے آئے ہو وہ چاروں جو یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے اس شخص کے سوال پر ٹھہر گئے آپ کو کیسے پتا سمر نے تحجب سے پوچھا تمہاری زبان سے دوسری جانب وہ شخص بہت مدھم سا مسکر آیا اتنا مدھم کے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ مسکر آیا بھی ہے یا نہیں پھر کافی پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے وہ چاروں منتظر نظروں سے اس شخص کو تکتے مزید کسی بات کی توقع رکھتے رہے کیا تم تینوں کو یہاں یہ انگوٹھی لائی ہے اب کیا اس نے اپنا دائیا ہاتھ ان کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا اور وہ چاروں دیکھے بغیر بھی جانتے تھے کہ انہیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے ہاں کیس پر نے کہا جس کا چہرہ اب کے ہر تاثر سے آ رہی تھا گویا اسے اندازہ ہو چھلا تھا کہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے میں رشائل ہوں ایوان کا حاکم یہاں عام طور پر راجہ کو حاکم کہا جاتا تھا یہ شہر لارک ہے ایوان کا دار الخلافہ اور جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہ میرا محل ہے اور تم چاروں اگر چاہو تو آج یہاں ٹھہر سکتے ہو ایک طویل تارف کے بعد کھلے دل سے پیشکش کی دوسری جانب لیانہ ایک پل کو بری طرح چونکی تھی چہرہ سیاہی مائل ہوا مگر اگلی پل اس نے خود کو سنبھال لیا مگر ذہن سے بیک وقت بہت کچھ ٹکرائے تھا شکریہ اس پیشکش کے لیے مگر اگل ایوان ایک بہت اہم کام سے آئے ہیں یہاں ٹھہر کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے کیسپر کا لہجہ دور ٹوک تھا کچھ تاؤ اس وزاں میں جو سے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وقت تم یہاں اس شہر میں کس جگہ ٹھہر ہوگے جبکہ تم اس جگہ سے واقف بھی نہیں ہو اس نے کیسپر کی آنکھوں میں جھانگا جہاں اسے ایک عجیب سرچا تاثر دیکھنے کو ملا اب کے دوسری جانب کیسپر ایک پل کو خاموش ہوا تھا نظریں بے اختیاری اس درمیانی عمر کے مرد سے ہوتی ہوئے اس کی پیچھے کی جانب اس نے آنکھوں کی سرد مہری میں اضافہ ہوا کیونکہ اس کے پیچھے کھڑے شخص کی نگاہوں کا مہور اب بھی اس کی برابر کھڑی لیا آنا ہی تھی یہ میرا نائب ہے میرا وزیر میرا مشیر خاص جانباز رشاہل نے بہت نرمی اور اپنایت سے اپنے پیچھے کھڑے شخص کا تعرف کروایا جواب ان اس نے خیر مقدمی مسکرہت ان چاروں کی جانے بچھا لی مگر سامنے سے صرف اور صرف سخت گھوریاں ہی دیکھنے گو ملی شاید ان چاروں کو جانباز پسند نہیں آیا رشاہل نے مسکرہ دیا تھا اس کی مسکرہت مکنہ تیسی تھی وہ درمیانی عمر کا ایک خوش شکل مر تھا یقیناً جوانی کے دور میں وہ کافی حسین رہا ہوگا یہ وہ پہلا خیال تھا جو اسے دیکھنے کے بعد کسی کی بھی ذہن میں آ سکتا تھا مگر سمسام سے آئے مہمانوں کو اس کی شخصیت نے اب تک مروب نہ کیا تھا کاش آپ کے نائب کو علم ہوتا کہ نکاحوں کو کس سمت میں رکھنا چاہیے بہت تاکر نشان لگایا گیا تھا جانباز کے ساتھ ساتھ رشاہل بھی گڑھ بڑھایا اور دوسری جانب قیس پر ایک قدم آ گیا کر لیانا کے این سامنے آٹھہرا اس طرح کے لیانا جانباز کی نظروں سے مکمل چھپ گئی گوھر اور سمر نے بھی ایک سخت گھوئی سے جانباز کو نوازا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے تمہارا رشاہل نے نامحسوس انداز میں پیشانی مسلطے کیس پر کے باغی تاثرات دیکھے تھے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اصلی خوشک انداز کیا تم ان تینوں میں سب سے بڑے ہو رشاہل نے کیس پر پر سے نظریں ہٹائے بنا تشویر سے پوچھا یہ سوال عجیب تھا کم اس کم ان چاروں کے لیے نہیں یہ ہم تینوں میں سب سے چھوٹا ہے آواز سمر کی تھی مطلب گوھر ہم دونوں سے بڑا ہے اور ہم دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں مگر چونکہ میرا بردے پہلے آتا ہے تو لوگیکلی میں اس سے بڑا ہوا سمر نے فخریہ کندے اچھکائے رشاہل نے گہری سانس بھری آج کے دن تم چاروں یہاں ٹھہر سکتے ہو کل چاہو تو یہاں سے نکل جانا اس نے باری باری چاروں کو دیکھا دن سمر نے قدر حیرت سے پوچھا مطلب رات رشاہل نے تصدیقی ویسے بھی یہاں دن رات ایک برابر ہیں آخری الفاظ تاہستگی کے ساتھ ادا کیے مگر ان چاروں تک پخو بھی پہنچے تھے کیا مطلب کب سے خاموش کڑے گوھر نے سوال داخا جلد سمجھا جائے گا خیر فی الحال تم لوگ چاہو تو آرام کر سکتے ہو میں تام خانہ میں کھانے لگوا دیتا ہوں پہلے کچھ کھا لو اس کے بعد میرے شاہی نوکر تم چاروں کو تمہارے کمرے دکھا دیں گے رشاہل نے موضوع گفتگو بذل ڈالا کیا آپ اپنے ہر مہمان سے سی انداز میں پیش آتے ہیں یا یہ خاص ہمارے لئے ہے سمر نے یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھا تم چاروں کے لئے یہ چیز خاص ہے رشاہل نے برجستہ کہا پھر ہمیں مہتات ہو جانا چاہی کیوں کتنی مہربانیاں کوئی بلاوجہ نہیں کرتا کیس پر بظاہر مسکر آیا مگر آنکھوں کی تاثرات نے جہرے کا ساتھ نہ دیا تھا رشاہل نے بہت خاموشی سے اس باغی لڑکے کو دیکھا تھا اتنا تو اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو قائل کرنے میں اسے سخت دشواری کا سامنا ہونے والا ہے پر جواباً وہ کچھ بھی بولے بنا اپنے نوکروں کو آواز دینے لگا تھا کمرے کے باہر مستعد کھڑے نوکر تیزی سے اس کی پکار پہ اندر داخل ہوئے اور رشاہل کے سامنے آتے جھک کر ادا بجا لائے سالے اور کبیر دام خانے میں مہترین کھانا لگایا جائے اور ان مہمانوں کو ان کے کمرے دکھائے جائیں سنجید کی سے حکم جاری کیا جیسا آپ کہیں حاکم وہ دونوں نوکر سر چکائے الٹے قدموں پیچھے ہٹے گوہر کیس پر سمر اور لیانہ بھی رشاہل کے اشارے پر ان کی تقلید میں آگے بڑے وہ چاروں سید میں چل رہے تھے جب جانباز کے بالکل نزدیک سے گزرتے ایک پل کے لیے کیس پر ٹھہرا مجھے امید ہے تم اپنی آنکھوں کو درست سمت میں رکھنا بہت جل سیکھ جاؤ گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے بیپ کی ماں نے تھنڈے لہجے میں اس کے کان کے قریب جھک کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا پیچھے جانباز مارے زبت کے مٹیاں بھینچ کر رہ گیا مگر ایک پل کے لیے کیس پر کے اس انداز نے اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہڈ سی ضرور دوڑائی تھی کچھ کہنے کے لیے کھلے لب رشائل کے کہنے پر بند کرتے بھی وہ سخت کا بیدہ خاطر دکھائی دے رہا تھا آپ نے نسچ کیوں نہیں بتایا حاکم ان چاروں کے باہر نکلتی ہی وہ آگے بڑھ کر رشائل کے مقابل آیا کیوں نہیں بتایا انہیں کہ وہ تینوں آپ کے بیٹے ہیں ابھی صحیح وقت نہیں تھا جانباز مگر میں بہت جلد انہیں حقیقت سے روشناس کروا دوں گا رشائل گہری سوچ میں ڈوبہ دکھائی دے رہا تھا دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کو باندے جبکہ اس کی سفید پشاک اپنی قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی دائیاں ہاتھ کی دوسری انگلی میں موجود تے کون جوڑی انگوٹھی کی جمک بھی منفرد معلوم ہوتی تھی مگر آپ کا یہ تیسرا بیٹا یہ آسان حدف نہیں ہے اس کو قائل کرنا بہت مشکل ہوگا ہمارے لئے پھر وہ لڑکی اس دوسرے لڑکے نے کہا وہ ان کی دوست ہے اگر کسی کو اس بارے میں علم ہو گیا تو وہ اس کے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹیلتا سخت فکر مند دکھائی دے رہا تھا بے فکر ہو جانباز لوگوں تک اس اطلاع کے پہنچنے سے پہلے ہی انہیں تمام چیزوں سے اگاہ کر دوں گا وہ مطمئن تھا مگر تم اپنی نظروں پر پہرے بٹھاؤ وہ تینوں اس لڑکی کو لے کر کتنے حساس سے تم دیکھ چکے ہو خاص کر کے میرا تیسرا ثبوت اب کے اس کے لہجے میں تمبی کے ساتھ ساتھ معمولی سے فکر کا انصر بھی تھا میں نے جان کر کچھ نہیں کیا وہ لڑکی واقعی اچھی لگی تھی مجھے اس نے احتجاجن کہا تمہیں ہر لڑکی اچھی لگ جاتی ہے جانباز رشائل نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی پیچھے جانباز خون کے گھونڈ بھر کے رہ گیا تھا اگر اپنی سلام دی جاتے ہو تو اس لڑکی کی طرف دوبارہ پلٹ کر مت دیکھنا کیونکہ تمہاری اس حرکت کے نتائج سنبھالنے کے لیے میں بلکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا وہ عتمی لہجے میں کہتا پرٹا اور پھر ناک کی سید میں گردن اکڑا کر پروکار اور متوازن چال چلتا اس کمرے سے باہر نکل گیا پیشانی کی لکیریں اب کے بلکل صاف تھی اور چہرہ سپارٹ تھا جبکہ گردن کسی راجہ کی طرح تنی ہوئی تھی اور چہرے کی سپارٹ اور سنجیدہ تاثرات میں تم کنت کی آمیزش تھی پیچھے اس خالی کمرے میں جس کا واحد فرنیچر ایک پلنگ تھا اور دیواروں پر جگہ جگہ مشلے نصب تھی جانباز سلگتا ہوا کھڑا رہ گیا تھا اگر اس پل کو یہی رو کر اس کمرے کے باہر کی جانب قدم بڑھائیں تو محل کی ایک رہداری میں ساتھ ساتھ چلتے وہ چاروں نامحسوس انداز میں ان اونچی چھتوں والی لمبی رہداریوں کو دیکھنے میں مصروف تھے دفتن لیانا نے کھنگار کے گلہ صاف کرتے برابر چلتے کیسپر کی جانب دیکھا کیا ضرورت ہی جانباز سے یہ سب کہنے کی وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکتی مدمسی آواز میں کہہ رہی تھی میں نے کچھ غلط نہیں کہا اس کے لہجے میں بلا کا حتمنان تھا کیسپر ایسے کیوں ریاکٹ کر رہے ہو لیانا نے ماتے پر بل لیوں سے دیکھا وہ تمہیں گھورا تھا لیانا وہ بے اختیاری رکھ کر اس کی جانب گھوما تھا لیانا بھی ٹھہر گئی اب کے محل کی اس رہداری میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے تو لیانا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس سے دیکھا تو یہ کہ اس کی اس حرکت پر میں اس کی آنکھیں بھی نکال سکتا تھا تمکی دینا تو پھر بہت چھوٹی بات ہے کیسپر نے اس کیسے آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا تھا لیانا کے کمر پیٹے کے ہاتھ ڈھی لے ہو کر پہلو میان کرے ان الفاظ کو اپنی سماعت میں اتارتی وہ ان الفاظ کی صداقت پر یقین کرنے سے چاہ کر بھی خود کو نہ روک پائی اپنا خیال رکھنا حاکم کے جادو نے تمہارا زخم تو بھر دی ہے پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے دوسری جانب کیسپر نے موضوع گفتگو تبدیل کیا تو وہ بھی چونکر سیدھی ہوئی پھر اسپات میں سر ہلایا ابکہ وہ دونوں ایک پار پھر ساتھ ساتھ قدم اٹھا دیرہ داری میں آگے بڑھنے لگے تھے مگر خاموشی کی ایک فیضہ بھی ان کے ساتھ ساتھ گردش کرنے لگی تھی ہمیشہ یہ موضوع ان کی گفتگو کے درمیان آ جاتا تھا اور ہمیشہ ہی وہ دونوں اس موضوع سے نظریں چرا کر موضوع گفتگو تبدیل کر دیتے یا خاموش ہو جاتے تھے اور نہ جانے ایسا کب تک چلنا تھا کون جانے دن یا رات وقت ہے رات کا ملک ہے ایوان اور جگہ ہے حاکم رشائل کے محل کے ایک کمرے کے ساتھ ملہک کا بیٹھک کیا تم تینوں جاگ رہے ہو لیانا نے بیٹھک میں جھانگتے ان تینوں کو مخاطب کیا جو ایک تخت پر گول دائرے کی صورت بیٹھے تھے اس طرح کہ سمر تخت پر لگے گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا تو گوہر اور کیس پر پیر نیچے کو لٹکائے ایک دوسرے کے مقابل موجود ہے لیانا آجو سمر اسے دیکھتی ہی اٹھ بیٹھا وہ چاروں کچھ دیر پہلے ہی کہانے سے فارغ ہوئے تھے اور اس وقت آرام دلی باس میں تھے جو رشال کے کہنے پر انہیں دیا گیا تھا طبیت کیسی اب سمر نے ایک طرف کو ہوتے اس کے لئے تخت پر جگہ بنائی زلیہ بیٹھا کی ایک دیوار پہ بڑی سی کھڑکی تھی جس پر اونچے بھاری پردے ڈالے گئے تھے زمین پہ خوبصورت سرخ کالین پچھا تھا جبکہ تخت کے بلکل ساتھ ایک درمیانی میز تھی جس پر سنہری رنگی سراہی اور گلاس رکھا تھا جگہ جگہ کندیلے روشن تھی جو بیٹھا کو منور کر رہی تھی ایوان اس جدید دنیا کی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں ان تمام چیزوں کو دے کر بے اختیاری یوں لگتا ہے جیسے ہم قدیم زمانے میں آگئے لیانا نے گہری سانس خارج کی واقعی یہ سب بہت عجیب ہے کم اس کم ہمارے لئے ہیں گوھر نے بھی ایک نگاہ اطراف میں گھوماتے کہا یہ ملک کم اس کم ڈیڑھ زدی سے دنیا کی نقشے سے غائب ہے یعنی دنیا سے کٹ کر رہ رہے اس کی اس حالت کی پیچھے یہی وجہ ہو سکتی ہے کیسپر نے باری باری تینوں کو دیکھا مگر کیسپر ٹکنالوجی تو ڈیڑھ زدی قبل بھی دنیا میں تھی آج کے دور کے مطابق جدید ٹکنالوجی نہ صحیح مگر موجود ضرور تھی کیا انہوں نے کبھی خود کو ان تمام چیزوں کا اپنانے کے لئے تیار نہیں کیا ہوگا سمر نے قدر اُلت کر سوال پوچھا سمر دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے ملک ہیں جو ٹکنالوجی کی لحاظ سے بہت بیچھیں ایسے تمام ممالک پچھلی کچھ صدیوں میں ٹکنالوجی سے بلکل ہی نابلت ہے ہم ایوان کو ان ممالک کے فیرست میں شامل کر سکتے ہیں لیانا نے اپنی رائے پیش کی مگر ان تمام ٹکنالوجی میں پیچھے رہ جانے والے ممالک میں کہیں نہ کہیں ٹکنالوجی موجود تو ہے یہاں تو بلکل ہی کچھ نہیں ہے الیکٹریسٹی تک نہیں ہے سمر نے مو بس ہو رہا میرے تو فون ان کے بیٹری بھی ڈرڈ ہو گئی اس لئے ہیوان کو میں ٹکنالوجی میں پیچھے رہ جانے والے ممالک کی سہر فیرست میں سب سے آخری نمبر پہ شامل کروں گا سمر نے گویا احتجاج کیا تھا لیانا ہس پڑی تم ضرور کر دینا مگر مجھے لگتا ہے اس کی پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی ورنہ کوئی بھی ملک یوں خود کو دنیا سے الگ کیوں رکھے گا لیانا نے ایک اہم بات کی طرف ان کی توجہ دلوائی ہاں اور ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ ملک دنیا کے نقشے سے غائب کیسے تھا گوھر نے کہا اب کے لیانا ایک پل کو جب ہوئی تھی زرار یاور کی کچھ باتیں ایک پہ پھر ذہن سے ٹکنانے لگیں تو اس نے سر جٹک کر گویا ان تمام الفاظ کو دور تکیلا اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے کیسپر نے پور سوچ انداز میں کہا سمندر کا حرکت نہ کرنا ان تمام پہیلیوں کا سمسام میں موجود ہونا اور ہمیں یہاں تک پہنچانا ایوان کے لوگوں کا ہماری زبان جانا اور اس تکون جوڑی انگوٹھی کا راز اپنا دائیاں ہاتھ ہلکا سا اوپر اٹھایا اور یہ کہ اب وہ کہتے کہتے خاموش ہوا کہ گوھر نے سوالیا اب روچ گئی کچھ نہیں کیسپر نے نظریں چورائیں جو بے اختیار لیانا سے ٹکرائیں تھی لیانا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دلاسہ دیا تھا گویا کہہیو تم بہت جلد اپنے باپ کو ڈھونڈ لوگے کیسپر تھنڈی آ بھر کے رہ گیا ویسے حاکم رشائل کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اور اس کا جادو دے کر نہ جانے کیوں مجھے ہماری اوپر گزری لمحات یاد آئے نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا ہے کہ ہمارا ترلو کس جگہ سے گوھر نے کہا کیسپر نے جواب نہ دیا آخر وہ جواب دیتا بھی کیا جبکہ فلحال وہ خود بھی پر یقین نہ تھا ویسے انگوٹھی تو جانباز کے ہاتھ میں بھی تھی لیانا کی آواز پر وہ تینوں بیک وقت سیدھی بھیے کیا واقعی سمر نے حیرت سے پوچھا ہاں لیانا نے یقین سے کہا پھر ہم نے کیوں نہیں دیکھی گوھر کے لبوں سے بے ساختہ سوال ادا ہوا تھا کیونکہ تم تینوں لیانا شرارت سے مسکرائی اس کی آنکھوں کی سمت کو دیکھنے میں مسروف تھے بات کے اختتام پہ وہ بے اختیار زور سے ہنسی تھی سمر نے خفیب سے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا گوھر بھی ہلکا سا جھیمت دیا جبکہ کیسپر بنا سر لیے یوں ہی بیٹھا رہا کیسپر پتہ ہے کیا تم نہ ڈھیٹ پن میں پوری دنیا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہو لیانا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا ابکہ کیسپر کے لبوں پر ایک بلا ارادہ سی مسکرائیٹ نے بسیرا کیا دونوں گالوں کے گڑے واضحیے اور اس کے گالوں میں بھرنے والے ڈیمپل دیکھ کر لیانا بے اختیار ہی اپنی پچھلی بات پہ پشتائی اس کی مسکرات اسے ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتی تھی آخر کوئی مسکراتی بھی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا لیانا کے دل نے دماغ سے پوچھا تو اس نے بے ساختہ سر جھٹک کر دل کے سوال پہ لانت بھیجی اور سیدھی ہو بیٹھی توجہ اس سمر کی جانے مبزول کر لی جو کچھ کہنے لگا تھا ہو سکتا ہے یہاں ہر کوئی وہ تکون جوڑی انگوٹی پہنتا ہو ہم سب اس چیز پر غور کریں گے اب اس سمر نے الفاظ اداعی کیے تھے کہ کسی خیال کے تحت کیس پر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا ان تینوں نے اسے یوں اچانک اٹھتا دیکھ سوالیاں نظروں کا تبادلہ کیا مگر دوسری جانے وہ یوں ہی آگے بڑھتے ہوئی اب کے بیٹھک کے ساتھ ملے کا کمرے تک جاہ رہا تھا وہ تینوں بھی اپنی جگہ اٹھتے اس کی پیچھے چل پڑے اب کے وہ تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں کیس پر کمرے میں ایک طرف بنی ریلنگ پہ ہاتھ جمائے نیچے کو جھانک رہا تھا یہ کمرہ اس طرز کا بنا تھا کہ ایک طرف تمام فرنیچر ترتیب سے لگا تھا تو دوسری جانب کی سیبالکنی کی طرح کمرے ہی کے اندر جنگلے سے بنے تھے جن سے باہر جھانکنے پر پورا لاکھ شہر دکھائی دیتا تھا ان ریلنگز پر بھی بیٹھک کی کھڑکی کی طرح انچے قیمتی پردے لگے تھے جو اس وقت کھلے تھے کیا ہوا کیس پر؟ ان تینوں نے بیک وقت پوچھا یہاں دیکھو کیس پر نے ان تینوں کی توجہ باہر دکھائی دیتے منظر کی جانب دلوائی وہ تینوں بھی آگے آگے جنگلے پر ہاتھ جمائے نیچے کو جھانکنے لگے محل کی امارہ چونکی انچائی پر بنی تھی تو باہر دیکھنے پر ایک لمبی سڑک دکھائی دیتی تھی جو اوپر سے نیچے کی جانب جاتی تھی اس سڑک کے دونوں اطراف درختوں کی کسرت تھی جبکہ سڑک کے اختتام پر شہر کا آغاز تھا جہاں اس وقت ان چاروں کو گہمہ گہمی کا سا عالم دکھائی دینے لگا تھا یوں لگتا تھا جیسے شہر جاگ گیا ہے کیسپر نے نگاہیں سامنے ہی کی جانب ٹکائے کہا رات کے وقت گوہر کے عبروت عجب کے مارے اکٹھے ہوئے جانتے ہو رشائل نے کیا کہا تھا یہاں دن اور رات برابر ہوتے ہیں کیسپر کی نگاہیں ہنوز شہر کی روشنیوں پر ٹکی تھی مگر یہ روشنیاں اس جدید دور کے دوسرے شہروں کی روشنیوں سے مختلف تھیں اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے سمر نے اس کے نیم رخ کو دیکھتے پوچھا مطلب صاف ہے سمر یہاں کبھی صبح نہیں ہوتی کیسپر نے ان تینوں کی جانب رخ پھیرا جن کے گلے میں اس پل گلٹی سے اُبر کر مادوم ہوئی تھی کیا کبھی تم نے دیکھی ہے کوئی ایسی جگہ جہاں صبح کا سورج نہ نکلتا ہو کیا کبھی تم نے دیکھی ہے کوئی ایسی جگہ جہاں صدا اندھیرہ چھایا رہتا ہو یقینا نہیں تو دیکھو اس ملک کو ملکی ایوان کو جہاں کبھی سورج صبح کا تلون نہیں ہوتا جہاں کبھی روشنی اندھیروں کو مات دینے داخل نہیں ہوتی کیونکہ یہ بستی یہ شہر یہ ملک ہے جادو گروں کا جو راج کرتے ہیں اندھیروں پر جن کا دن بھی تاریک ہے اور رات بھی تاریک تاریک اور بس تاریک اصل کہانی اب ہماری کہانی اس تورائے پر آئے گی جب ہم جانیں گے ایوان اور تکون کا اصل راز سو اس راز کو جاننے کیلئے چلے آتے ہیں اس محل کے دربار میں جہاں اس سمیں تخت پر تم کنت سب راجمان ہے حاکم رشائل سفید رنگوں کا اربو جیسا پیروں تک آتا لباس اور اس پر سرخوریر کا لمبا کوٹ پہنے وہ تخت کے ہتھے پر کوہنی ٹکائے پیر پر جمعائے بیٹھا کسی گہری سوچ کا شکار دکھائی دے رہا ہے حیرت کی بات ہے مگر راجہ ہو کر بھی اس کے سر پر تاج نہیں ہے درباریوں کی کرسیاں بھی اس وقت خالی ہیں بس دربار کی دائیں کتار کی کرسیاں میں سے پہلی کرسی پہ جانباز بیٹھا ہے نظر تخت پر راجمان رشائل پہ ٹکائے کیا واقعی انہیں سچ بتانے جا رہے ہیں جانباز نے کچھ دیر پہلے رشائل کی کہی گئی بات کے جواب میں پوچھا ہاں یک لفظی جواب آیا این اسی پل دربار کے بھاری دروازے کھلے تھے جانباز کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا رشائل نے بھی نگاہیں سامنے کی جانب دکھا دی جہاں سے وہ چاروں دربار میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے تھے یہ سب خواب جیسا ہے لیانہ نے اندر داخل ہوتے ہی دربار کا تائرانہ نظروں سے جائزہ لیا تھا درمیانی روش پہ بچھا سرخ کالین اور چھت پلٹ کے فانوس ان میں ممبتیاں روشن تھی دیواروں پر ہوئی نقشوں نگاری غرض وہ سب بھی واقعی کسی قدیم کہانی کا حصہ لگتا تھا یہاں منارکی ہے جیسے کہ رشائل نے بتایا وہ یہاں کا حاکم ہے یعنی بادشاہ مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے بادشاہ کی محلات دیکھنے کا سمر بھی دلچسپی سے یہاں وہاں گردن گھما کر دیکھ رہا تھا مجھے بھی گوھر نے بھی اس کی تائید کی مجھے لگتا ہے بادشاہ کافی سخت گیر ہوتے ہیں مگر رشائل اس کے برقس ہے ایک بار پھر ابرنے والی آواز سمر کی تھی اب کی بار نہ جانی کیوں مگر لیانا نے ٹھہر کر ایک نظر سمر پہ ڈالی تھی دوسری جانب ان تینوں کو نظر انداز کر کے ہم کیسپر کی طرف دیکھیں تو اسے ناک کی سید میں درمیان میں بچے سرخ کالین پہ مکمل خاموشی سے چلتا پائیں گے تخت پہ براجمان رشائل کی نظریں ان چاروں کو مکمل سکین کر رہی تھی پرجوش دکھائی دیتے گوھر سمر اور لیانا اور محل کی اس فن تعمیر کا معمولی سب ہی اثر لیے بنا چلتا کیسپر وہ چاروں اس کے این سامنے آ کر رکھے رشائل کو دیکھنے کے لیے ان چاروں کو اپنی نظریں کو چھوپر کوٹھانی پڑ رہی تھی کیونکہ اس کا تخت انچائی پر تھا اصولاً تم چاروں کو آتی مجھے جھک کر سلام کرنا چاہئے تھا حاکم رشائل نے قدر دوستانہ انداز میں کہا اس کی بات پر ان چاروں نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا کیا آپ چاہتے ہم آپ کے سامنے جھکیں جبکہ انسانوں کو سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہئے کیسپر نے بھی اپنے لہجے کو دوستانہ بنایا ان تینوں نے اس کی اس لہجے پر قدر حیرت کا اظہار کرتے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا تو تم چاروں خدا کو ماننے والے لوگوں رشائل گویا متاثر ہوا تھا تو کیا آپ خدا کو نہیں مانتے سوال برجست آیا اور اب کی بارکڑے تیوروں کے ساتھ آیا جسے دیکھا ہی نہیں اس پر یقین کیسے کیا جائے مقابل کو اب اس گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا کیا یہ ایتیسٹ ہے کیسپر کے پیچھے کھڑے سمر نے گوہر کے کان کے قریب جھکر کہا لگ تو ایسا ہی رہا ہے گوہر نے بھی اتنی ہی آواز میں اسے جواب دیا تھا دوسری جانب حاکم کی بات سن کر کیسپر ایک پل کو سر جھکا کر مسکر آیا پھر گردن اٹھائی تو جہرہ سپارٹ تھا اگر ایسا ہے حاکم تو آپ آنکھیں ہوتی ہوئے بھی اندھے ہیں جہاں بعض اپنی نشستیں تیزی سے اٹھا رشائل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا کیونکہ آنکھیں ہوتی تو خدا آپ کو اپنے آس پاس ہر چیز میں دکھائی دے جاتا وہ تو ہر جگہ موجود ہے حاکم بس محسوس کرنے کی دیر ہے مقابل کی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا خدا کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے تخت پہ براجمان مرد کی طرف سے ایک اور سوال آیا اپنے اندر جھانکیں اپنی ہر دھڑکن میں آپ کی آتی جاتی سانسوں میں وہ آپ کو محسوس ہوگا ہمارے لہجے میں کہا مجھے یقین نہیں کرنا اس بات پر ہمارے اباؤ اجداد نے خدا سے اتنی دعائیں کی کہ ہمارے ملک پہ دوبارہ سورج دلو ہونے لگے مگر ایسا نہ ہوا اگر کوئی خدا ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو یوں تاریکی میں نہ چھوڑتا اب کے اس کے لہجے میں واضح دھرمی تھی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائی ہوئے آمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو وہ ماف کر دیتا ہے سورہ شورہ آیت تیس کیسپر نے اگلے ہی پل ایک ایک لفظ ڈہر ڈہر کر ادا کیا تھا حاکم کی گلے میں گلٹی سی اُبر کر مادوم ہوئی جبکہ اس کے پیچھے کھڑے وہ تینوں متجب سے اسے دیکھنے لگے تھے کیسپر کی شخصیت کی اس پہلو سے وہ تینوں پہلی بار روشناس ہوئے تھے مرنات سے پہلے ان کے نزدیک وہ ایلیٹ کلاس میں پلنے بڑھنے والا ایک انتہائی لبرل قسم کا انسان تھا دربار میں موجود تمام افراد اسے دیکھ رہے تھے جو مزید کچھ کہنے لگا تھا یہ میری کہی بات نہیں ہے حاکم یہ اللہ کے الفاظ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایوان پر سورج کرنا تلو ہونا قدرت کی طرف سے دی گئی ایک سزا ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں کی لوگ جادوگر ہیں جادو سے آپ لوگوں نے سمندر کو شانت کر دیا ہے اس میں لہریں نہیں بنتی یقیناً آپ کو اپنے اس ملک کے سمندری طوفانوں کے باعث متاثر ہو جانے کا خوف ہوگا کیونکہ ایوان کے چاروں طرف سمندر ہے کیا ایسا نہیں ہے وہ کہتا جا رہا تھا اور حاکم اور جانباز کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا میں اس بارے میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے تم چاروں کو یہاں ایک انتہائی اہم کام سے بلائے تھا چونکہ تم چاروں آج محل سے جانے والے ہو سو میں جاتا ہوں تمہارے جانے سے پہلے یہ بات تمہیں بتا دوں حاکم نے ایک بھائی پھر خود پر سنجید کی کا خول چڑھاتے بہت تیزی سے موضوع گفتگو تبدیل کیا جیسا آپ چاہیں حاکم یہ موضوع بات کیلئے سئی وہ کہہ کر ٹھہرا نے آگے بڑھ کر بائیں کتار کی پہلی کرسی پہ جا بیٹھا پیر پر پیر جمائے حاکم نے بیچینے سے پہلو بدلا نہ جانے کیوں مگر اپنے اس پیٹے سے اسے بغاوت کی بو آتی تھی پیچھے کھڑے وہ تینوں بھی کیسپر کی کرسی کے ساتھ کتار صورت لگی کرسیوں پہ جا بیٹھے جہاں بعض بھی زہر خند نظروں سے اسے دیکھتا پھر اپنی نشست پہ براجبان ہو گیا کیسپر تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان لوگوں نے سمندر کو جادو کے ذریعے کابو کر رکھے اس کی برابر بیٹھے گوھر سے مزید سبر نہ ہوا تو ہلکا سوز کی جانب جھک کر پوچھ بیٹھا مجھے نہیں پتا تھا گوھر میں نے صرف اندازے کی مطابق یہ بات گئی تھی مگر ان کے تاثرات نے اتنا تو بتا دیے کہ میں غلط ہرگز نہ تھا ایک پل کے لیے رخ موڑ کر گوھر کو دیکھا پھر دوبارہ سیدھا ہو بیٹھا آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے سمر نے حاکم کی توجہ قیسپر کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتے بھی یہ بات کا آغاز کیا ہاں حاکم بھی اب کے سیدھا ہوا تھا چہرے کے تاثرات پھر بہا لئے اور اس طرح کی جگہ پھر سنجیدگی نے لے لی مگر ابھی وہ بات شروع بھی نہ کر پایا تھا کہ دربار کا بند دروازہ ایک پار پھر کھولا اور دربار میں ایک سپاہی داخل ہوا وہ کچھ بوکلاہٹ کا شکار تھا آتے ساتھ ہی اس نے چھک کر حاکم کو سلام پیش کیا پھر جانباز کی طرف جا کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی جانباز کی پشانی شکن آلود ہوئی ابکہ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو کر حاکم کے پاس آیا تھا اس کے تخت تک جانے والے تین زینیں عبور کر کے اس کے نزدیک رکا اور اسے پاہی کی بتائی گئی بات رشائل کے گوش گزار کی درباریوں کی نشست پر بیٹھے وہ چاروں خاموش نظروں سے ان کی یہ کاروائی ملاحظہ کر رہے تھے کہ این اسی پل جانباز کی بات سن کر حاکم رشائل اٹھ کھڑا ہوا چہرے پچھائے سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا تھا کیا بات ہے حاکم وہ چاروں بھی اپنی نشستوں سے کھڑے بھی تھے گوھر نے آگے بڑھ کر دریافت کرنا چاہا جانباز نے اس کی یوں اچانک آگے آ کر حاکم سے سوال کرنے پر اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا مگر یہ تو تیہ تھا وہ اس بادشاہ کی بادشاہوں والی تعظیم نہیں کر سکتے تھے میرے ساتھ آؤ تم چاروں وہ اشارے سے ان چاروں کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے گردن اکڑائے درمیان میں سیدھا چلنے لگا جانباز نے ایک ناپسندیدہ سی نظر ان چاروں پر ڈالی جب انہی کے پیچھے آ رہے تھے دربار سے باہر نکل کر وہ تمام افراد یوں ہی آگے بڑھتے رہے پھر ایک طرف گول دائرے کی صورت بنے زینوں کو عبور کر کے نیچے آ پہنچے یہ محل کی درمیانی منزل تھی جہاں کھلا سا ہال تھا اور بلکل سامنے کی جانب ایک بند دروازہ تھا اس دروازے کو کھول کر عبور کرتے جائیں باہر آئیں تو چار قدم کے فاصلے پر ریلنگ سے بنی تھی اور اس وقت پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی رشائل کو وہاں پا کر نزدیک کھڑے سپاہیوں نے پردے ہٹائے تو ایک شور سا ان تمام کی سماعت میں گونجا یہ سب کیا ہو رہا ہے رشائل نے سپاہی کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چھکا دیں حاکم آپ کے مہمانوں کے بارے میں رعایہ کو علم ہو چکا ہے اس کے لہجے میں محسوس کن خوف کی کیفیت تھی تو وہ سب یہاں کیوں جمع ہوئی ہیں کہ مہمانوں کا استقبال کرنے ایسا لگ تو نہیں رہا ان کی پیشانی پر انگنت بلنمدار ہوئے لہجے میں تنس کن سرنمائیاں تھا حاکم انہیں آپ کے آپ کے مہمانوں کی دوست کے متعلق پہ علم ہو چکا ہے سپاہی نے خوش کھل کو تر کرتے ہوئے کہا تو رشائل کو لگا کہ اس کے سر پہ پورا محل آگے رائے یہ خبر محل کی دیواروں سے باہر کیسے نکلے وہ دقریباً دھاڑا تمام سپاہی سہم کر پیچھے آٹھے اس سب سے تو میں بعد میں نپٹوں گا پہلے عوام کو شاند کرنا پڑے گا وہ خود کو نومل ظاہر کرتا آگے بڑھا اگر لوگوں کو لیانا کے بارے میں علم ہو گیا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے کب سے خاموش کھڑا کیسپر بلاخر بول اٹھا یہاں مرد اور عورت کی دوستی ایک کبھی فیل سمجھا جاتا ہے آواز کیسپر کی پیچھے سے آئی تھی وہ بے ساختہ مڑا جواب جانباز نہیں دیا تھا یہ ایک نومل بات ہے کیسپر نے بزاریت سے کہا کونسی بات جانباز یقین ہے لفظ نومل پہ اٹھکا تھا کیونکہ ایوان کے لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے کیسپر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عام بات ہے سمرنے گویا ٹرانسلیٹر کا فرض نبھایا تھا آپ لوگوں کو جلد پتہ چل جائے گا کہ ایوان میں یہ کتنی عام بات ہے اس کا انداز مزاک اڑھاتا تھا کیسپر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا دوسری جانب حاکم رشائل ریلنگ پر نمودار ہوا تو محل تک آتی سڑک پہ کھڑے لوگوں کے بلند نارے مدھم ہوئے اب کی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ایک سپاہی کو نزدیک بلا کر بہت آہستگی کے ساتھ کچھ کہا تھا وہ سپاہی اس کی بات سن کر تقریباً دورتا ہوا وہاں سے نکلا رشائل وہیں سے کھڑا سڑک پہ لگے مجمع کو دیکھتا رہا کہ اگلے ہی پل اس کی بھیجے گئے سپاہی نے اس کی کہی گئی بات مجمع کے سربراہی کرتے شخص تک پہنچائی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں وہ مجمع چھٹ گیا واؤ امپریسیب سمر نے تعلی بجا کر رشائل کو داد دی تھی ایسا کیا کہا آپ نے ان لوگوں سے جو وہ اتنی جلدی سے یہاں سے چلے گئے وہ اشتیاغ سے اس کی چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا سچ جب آپ اوراں ہی آیا تھا کیسا سچ اپکے گوہر نے پوچھا یہی کہ وہ ٹھیرا اور باری باری تینوں کو دیکھا پھر ایک پل کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری کہ تم تینوں میرے بیٹے ہو اور یہ لڑکی تم تینوں میں سے ایک ہی ہونے والی بی بی ہے حاکم رشائل نے الفاظ ادا کیے اور ان چاروں کو گویا سامپ سنگیا نہ جانے کتنے پل بیتے حساب کتاب نہ رہا وہ چاروں ساکت سے پتھر کے مجسمے کی مانت کھڑے رشائل کو تک رہے تھے سانس تک کلے میں ہی کہیں اٹک گیا تھا کیا یہ سچ ہے سب سے پہلے سمر کو ہوش آیا تھا حاکم رشائل نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا اب چپانے کی مزید ضرورت نہ رہی تھی آج نہیں تو کل تم تینوں یہ بات جان ہی لیتے آخر کو تم آئے ہی یہاں اس کام سے تھے تکان بھرے لہجے میں کہتے آخر میں کیسپر کو دیکھا کیسپر نے اگلے بل مٹیاں زور سے بھیج کر کھولی بہت کچھ یاد آیا تھا اس بلوں سے کیا وجہ تھی جو ہمیں یتیم خانوں کے باہر چھوڑا اپنے اگلی بل وہ آگے آیا تھا کیسپر لیانا نے تمبی انداز میں کہتے اسے خود پر کابو رکھنے کا کہا تھا میں بس تم تینوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا مقابل کھڑا رشائل ایک بل میں کافی کمزور دکھائی دینے لگے تھے کیسپر نے ایک نظر بغور سے دیکھا اگلی بل اس کے تنیا ساب ڈھیلے پڑے میں آپ کی طرف کی کہانی سننا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اس نے گویا فیصلہ سنائے تھا سمر اور گوھر ہنوز صدمے کی کیفیت میں گھرے کھڑے تھے جبکہ لیانا کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی جانباز تو گویا وہاں موجود ہی نہ تھا بیٹھک میں جل کر ابھی اور اسی وقت کیسپر نے بیچ میں ہی اس کی بات کاتی ابکہ لیانا نے اسے نہ روکا تھا اطراف میں جلتی ایک مشل کا شولہ تیزی سے بڑھکا وقت نے ماضی دہرانے کے لیے زبان کھولنے والے شخص کو بغور دیکھا چند پل فیضاؤں کی قید میں آئے اور اسی کے ساتھ حاکم رشائل نے بات کا آغاز کیا ہمارا ملک ایوان پسلے ڈیڑھ سو سالوں سے دنیا کے نقشے سے غائب ہے کیونکہ اس پر ایک حفاظتی جادو کیا گیا تھا اسے دنیا کی نظروں سے مخفی رکھنے کا جادو رشائل نے آہستگی کے ساتھ کہنا شروع کیا کیونکہ ایوان میں سونے کا ایک نا ختم ہونے والا خزانہ موجود تھا اس لئے ہمارے بڑے چاہتے تھے کہ یہ ملک دنیا کی نظروں سے محفوظ رہے مگر یہ خبر وقت کے ساتھ ساتھا ہستہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی ہم نے پہلے بھی کبھی دنیا کے ممالک سے رابطہ قائم نہ کیے تھے مگر اس وقت امرزین محتاط ہو گئے اور ایوان کے اس طور کے حاکم نے فیصلہ لیا کہ اسے دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا جائے وہ کہہ رہے تھے اور وہ چاروں دم ساتھے سن رہے تھے اور یہ کام جادو کے ذریعے باس آنی ہو گیا تھا مگر ایوان کو ہمارے بڑوں نے دنیا کی نظروں سے تو بچا لیا اپنے خود کی لوگوں کی نظروں سے نہ بچا سکے وہ ایک پل کو ٹھیرا تیس سال پہلے میں اور میرے دو بھائی ایوان پر حکومت کرتے تھے چونکہ ایوان کے بس تین شہر تھے سو ہم تینوں ایک ایک شہر کے حاکم بن گئے مگر بہت جلد میرے دونوں بھائیوں نے بغاوت کر دی اس نہ ختم ہونے والے خزانے کو ان دونوں نے لوٹنے کی کوشش کی کہا جاتا تھا کہ وہ خزانہ ہمارے بڑوں کی اتحاد کے نتیجے میں نمودار ہوا تھا مگر میرے ان دونوں بھائیوں نے اس خزانے کے لیے جیسی لالچ دکھائی اور اس کے باعث جو ہمارا اتحاد بکھرا وہ خزانہ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہو گیا اس کا لہجہ تاثب پڑا تھا میں نے اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا پورا ایوان میرے ساتھ تھا مگر وہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے انہی جنہوں تم دونوں کی پیدائش ہوئی تھی اس نے سمر اور کیسپر کی جانے بشارہ کیا اور تمہاری ماں چل بسی تھی اس دوران ایک پیشنگوئی کی گئی وہ پھر ٹھہرا کہا گیا کہ ایوان کی اس جادوی خزانے کو واپس اصلی حالت میں میرے تینوں بیٹے لائیں گے اس پیشنگوئی کا ملک میں عام ہونا تھا کہ میرے ان ملک پدر بھائیوں کی نظریں میرے تینوں بیٹوں پر لگ گئیں ان کے ساتھ ایوانوں کے کچھ افراد شامل تھے جن کے ذریعے ان دونوں نے تم تینوں کو اغفا کروانے کی کوششیں شروع کر دیں اس وقت تم ایک سال کے تھے گوھر کی جانے بشارہ کیا اور تم دونوں نو مولود تھے میرے دو جڑوان بیٹے کیسپر اور سمر کی جانے بشارہ کیا سو تم تینوں کی حفاظت کیلئے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور پھر اس دوران میرے بھائی کہیں غائب ہو گئے مگر وہ اب بھی ایوان میں کہیں موجود ہیں اور تم تینوں کی واپسی کی خبر سن کر باہر ضرور آئیں گے جہاں تک بات ہے تم تینوں کو سمسام میں چھوڑنے کی تو سمسام سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے ہزاروں سال قبل جب ہمارے پاس وہ جادوی خزانہ بھی نہ تھا تب سمسام اور ویڈونیا کے کچھ جادو کر یہاں آئے تھے انہوں نے ہی ہمارے اباو اجداد کو جادو سکھایا تھا انہیں کے ذریعے ایوان میں جادو کا آغاز ہوا اور چونکہ وہ سمسان اور ویڈونیا سے آ کر یہاں بسے تھے سو ان کی زبان بھی ہمارے درمیان عام ہو گئی تھی تیس سال پہلے وہ صورتحال میں مجھے تم تینوں کیلئے سمسان ہی سب سے بہترین لگا تھا میں نے ہی تم تینوں کو وہاں چھوڑا تھا وہ پہلیاں بھی میں نے ہی ترتیب نہیں تھی اس کے لئے مجھے کچھ وقت سمسان میں رہ کر وہاں کی معلومات حاصل کرنی پڑی تھی مگر وہ سب بہت آنی ہو گیا تھا وہ سب میں نے اس لئے کیا تاکہ تم تینوں یہاں واپس لوٹو یہ تکون جڑی انگوٹھی یہ ایوان کے ہر شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عمر کے لحاظ سے تین کے صف میں آنے کے بعد انہیں انگوٹھیوں کے ذریعے سب کو جادو ملتا ہے تم تینوں تیس کا حصہ بور کر چکے ہو اور یہی وہ عمر ہے جب جادو ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تمہیں بھی جادو مل گیا ہے اور اب تم تینوں اس خزانے کو واپس اپنی اصلی حالت ملا سکتے ہو کیونکہ اس خزانے کی اب بہت کم مقدار باقی رہ گئی ہے اور ہیوان شدید مالی مسائل کا شکار ہے میری راہیہ دن بدن غربت کا شکار ہوتی جا رہی ہے تیس سال ہم نے بہت مشکل سے گزارہ کیا ہے اب مزید حالات بگڑنے سے پہلے تم تینوں کو خزانہ واپس اصلی حالت ملانا ہوگا یعنی اسے پھر کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ بنانا پڑے گا وہ پھر خاموش ہوا اور گہرا لمبا سانس خارج کیا کیا اب بھی تم تینوں کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا حاکم رشائل خاموش ہوا اس کی خاموشی کے ساتھ ہی گفتگو کا ایک تسلسل ٹوٹا اور اطراف کی ہر چیز کو پھر گہری خاموشی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ تینوں خاموش تھے مکمل خاموش یہ سب ان کے لیے نیا تھا بلکل نیا بہت دیر بیتی حاکم رشائل ان کی طرف سے کسی بات کا منتظر تھا کیا آپ آپ سچ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سمر کی آواز ابری تھی اس کے لہجے میں کچھ تھا کچھ بہت منفرد کچھ ایسا جو آج سے پہلے ان تینوں نے کبھی محسوس نہ کیا تھا ایک اندے کی خوشی کا احساس کوئی بہت قیمتی شہ مل جانے کی خوشی گوہر کیسپر اور لیانا نے نظریں گھما کر بغور سمر کو دیکھا ان تینوں کو لگا اس کی آنکھوں میں نمی ہے کیونکہ وہ یتیم خانے میں بلا تھا یوں اچانک اپنے باپ کو پا کر اس سے زیادہ خوش آخر کون ہو سکتا تھا ان تینوں نے گہری سانس پھری جبکہ رشائل ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آیا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں اس کی سنیری آنکھوں میں دیکھا اگر جھوٹا ہوتا تو آج یہاں نہ کھڑا ہوتا کیونکہ ایوان میں بغاوت جائے حاکمی کیوں نہ کرے اس کا انجام صرف موت ہوتی ہے میرے دونوں بھائی سزائے موت سے پہلے بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی مگر یقیناً ان دونوں نے اپنی انگوٹھیاں اتار دی تھی تاکہ ہم جادو کے ذریعے ان تک پہنچ نہ پائیں آپ نے کہا تو ان دونوں نے ہمیں اغوا کروانے کی کوششیں کی تھی کیا آپ تب بھی انہیں نہ پکڑ سکیں گوھر نے سوال پوچھا اس کے لہجے میں تنز نہ تھا یہ بس ایک کام سے سوال تھا نہیں ہم انہیں نہیں پکڑ پائے شاید محل کے اندر کا کوئی شخص ان کے ساتھ ملا ہوا تھا جب بھی وہ ہر بار بچ کر بھاگ نکلتے تھے اب کے حاکم کا لہجہ کچھ سخت تھا پیچھے کھڑے جانباز نے بیک بکت بہت سا تھوک نگلا پھر کافی پل یوں ہی خاموشی چھائی رہی وہ تمام گویا ایک دوسرے سے نظریں چھرا رہے تھے کیا تم تینوں مجھے اپنے باپ کی حیثیت سے تسلیم کروگے میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا مگر میں مجبور تھا تم تینوں کو اپنے بھائیوں کی نظروں سے بچانے اور ان کے ہاتھ استعمال ہونے سے میں نے ایک ہی صورت محفوظ رکھ سکتا تھا تم تینوں کو کہیں دور بھیج کر ایک ایسی جگہ بھیج کر جہاں وہ تمہیں دھونڈ نہ پاتے نہ جان پاتے اس لئے میں نے تم تینوں کو الگ الگ رکھا تھا حاکم رشائل اب کسی مجرم کی مانت سر جھکا گیا تھا شاید سمر اس کے بارے میں درست تھا وہ عام بادشاہوں سے مختلف تھا نظریں جھکائے کھڑا وہ گویا اور ان کی طرف سے کسی سزا کا منتظر تھا میں نے کبھی فیملی نہیں دیکھی سمر کی آواز زبری اس لئے میرے ایکسپیرینسز ان چیزوں کے بارے میں سفر ہے مجھے نہیں پتا فیملی کے سامنے کیسے ریئٹ کیا جاتا ہے بس اتنا پتہ ہے اپنے باپ کو بابا کہنا ہوتا ہے کیا میں آپ کو بابا کہہ سکتا ہوں سمر ایک قدم آگے آیا رشائل نے خوشکوار حیرت کے مارے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا ہاں تم کہہ سکتے ہو وہ تیزی سے بولا رنگت دہکنے لگی تھی کیا صرف سمر کہہ سکتا ہے گوھر نے اتجازن کہا مگر اگلی پل اس کے چہری کی جوت ماند پڑی کیونکہ کیسپر کے پتھر تاثرات میں معمولی سی درار بھی نہ آئی تھی یہ تمام چیزیں حضم کرنا اس کے لئے مشکل تھا کیونکہ وہ گوھر اور سمر کی طرح جذبات کی روح میں بہہ کر اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ سمر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ یتیم خانے میں گزارا ہے جبکہ گوھر کو پانچ برس کی عمر میں شادان اسکندر نے اڈاپٹ کیا تھا بگر صرف اپنی بیوی کی خواہش اور اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ گوھر پر جیسے توجہ نہ دیتے تھے جیسے انہیں دینی چاہیے تھی اور گوھر ایک لمبا عرصہ شادان اسکندر سے دور سمسان کے دوسرے شہر میں رہا تھا یہی وجہ تھی جو ان دونوں کے اندر ہمیشہ ہی ماں باپ کی محبت کا ایک حصہ خالی رہ گیا تھا مگر گیسپر کی زندگی ان دونوں سے یک سر مختلف گزری تھی اسے ماں اور باپ دونوں کی بھرپور توجہ اور پیار ملا تھا اس لیے اب اس نئے رشتے کو اپنانا وہ بھی اپنے باپ کی حصیت سے اس کے لیے مشکل عمل تھا جبکہ اس کے دل میں باپ کی جگہ صرف اور صرف الہان ایرن کے لیے تھی اور نہ جانے کیوں مگر حاکم رشائل سے اسے خونے رشتے کے باوجود بیسی انسیت محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے کچھ وقت چاہیے ان تمام معاملات کو جانبداری سے دیکھنے کے لیے امید ہے آپ سب میری خواہش کا احترام کریں گے اس آپ کو یہ سے کہتا باری باری ان تمام کو دیکھ رہا تھا تم جتنا وقت لینا چاہے لے سکتے ہو بس میں چاہتا ہوں تم تینوں یہیں رو میرے پاس کیوں کہ یہ تمہارا گھر ہے حاکم نے رسانیت سے کہا ہم یہیں رہیں گے آپ بے فکر رہیں کیس پر کچھ کہتا اس سے پہلی سمر بول اچھا تھا ویسے بھی مجھے محلوں میں رہنے کا بہت شوق ہے اس کے لہجے میں بچوں کا سا اشتیاق تھا آپ نے کہا ہم تینوں اور لیانا لیانا کہا رہے گی سمر کے خاموش ہوتے ہی کیس پر نے قدر چپتے بھی یہ لہجے میں سوال کیا تو یک تم ہی وہاں موجود تمام افراد کی نظر لیانا کے چہرے کی جانب اٹھیں پل بھر کو وہ کچھ دیر پہلے ہوا تماشا گویا بھولی گئے تھے مزید آپ نے لوگوں سے یہ کیوں کہا کہ لیانا ہم میں سے کسی ایک کی بیوی ہونے والی ہے اس کے تاثرات پھر بگڑ چکے تھے کیونکہ یہی سچ ہے حاکم رشائل سے آنکھوں یاںکھوں میں اجازت مانگنے اور ان کی اجازت ملنے کے بعد جانباز نے گفتگو کو آکے بڑھائے تھا تمہاری دوست صرف ایک صورت یہاں رہ سکتی ہے اگر تم تینوں میں سے کوئی ایک اس سے شادی کر لے اس کا لہجاری تھا ہر تاثر سے یہ کیا کہہ رہے ہو کیسپر کی آنکھوں میں سایا سا گزرا لیانا نے بھی بے اختیار سختی سے لپکاتے تھے یہ سب اس کی توقع کے برقس تھا آخر یوان میں مرد اور عورت کی دوستی اتنی بری سمجھی جاتی تھی تو زرار یاور نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی یہ واحد سوال تھا جو اس کے ذہن میں اس وقت گونجا تھا دوسری جانب گوھر اور سمر بھی ہونک بنے کبھی جانباز کو تو کبھی رشائل کو دیکھ رہے تھے جانباز ٹھیک کہہ رہا ہے رشائل نے کہتے بھی ان تمام کی توجہ اپنی جانے مبزول کروائی کیونکہ عوام کو فیلحال میں نے سنبھال لیا مگر مزید نہیں سنبھال سکتا تمہاری دوست تم تینوں میں سے کسی ایک سے شادی بہت ضروری ہے ورنہ وہ کہتے کہتے تھہرا ورنہ ان تینوں نے بیک وقت سوالی اب روچ کرے ورنہ تم چاروں کو شہر سے باہر ایک ایسی بستی میں بھیج دیا جائے گا جہاں رہنے والوں سے ایوان کی کسی بھی شہر کے لوگ کوئی تعلق نہیں رکھتے نہ ہی وہاں انہیں غزہ یا خوراک فرام کی جاتی ہے اور وہ وہیں اس جگہ قید اپنی جان دے دیتے ہیں رشائل نے تاثب سے کہا یہ کیا جہالت ہے کیسپر کے لہ جانا گواری سے پڑھ تھا یہ جہالت نہیں ہے ایوان کا قانون ہے جہاں بعض کی طرف سے جواب آیا تھا اگر ہم آپ کی بات نہ مانے تو گوھر نے آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا اور سمر کو وہ آج پہلی بار واقعی وکیل لگا تھا اس پریشان کن صورتحال میں بھی اس کے لبوں پر مدمسی مسکراہت بکھر گئی جو کیسپر کی ایک گھوری پر فوراں غائب ہوئی تھی تو میں مجبوراں تم چاروں کو اس بستی میں منتقل کرنا پڑے گا کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور میں نہیں جاتا اتنے سالوں بعد میں پھر اپنے بیٹوں کو کھو دوں حاکم رشائل نے کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی جواباً وہ تینوں چپ رہے جب کلیانہ یوں کھڑی تھی گویا گفتگو کا موضوع اس کی بجائے کسی اور کی ذات ہو پر نہ جانے کیوں اس کا ذہن اس لمحے ایک لائے عمل ترطیب دے رہا تھا کیسا لائے عمل آپ نے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ ایوان کے خزانے کو ہم تینوں پھر سے کبھی نہ ختم ہونے والا بنا سکتے ہیں یہ بات جانے کے باوجود بھی آپ کی رائے ہمارے ساتھ ایسا کرے گی سوال اس بار بھی گوہری کی طرف سے تھا ایوان کے لوگ اپنا جادوی خزانہ فراموش کر سکتے مگر اپنی روایات اور قانون سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے چاہے غربت اور افلاس ان کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دے جانباز نے ریشائل کی وجہ جواب دیا ہم تیار ہیں وہ تینوں ابھی کچھ سوچ بھی نہ پائے تھے کہ کب سے خاموش کھڑی لیانہ کی آواز ان کی سماعت پر بم بن کر گری یہ کیا کہہ رہی ہو لیانہ قیسپر تیزی سے اس کے مقابل آئے تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حاکم وہ قیسپر کی نظر انداز کر کے ریشائل کی جانب گھومی مگر میری ایک شرط ہے میں یہ تیہ کروں گے کہ مجھے ان تینوں میں سے کس سے شادی کرنی ہے اس کا لہجہ مضبوط تھا جیسے وہ سب کچھ سوچے بیٹھی ہو ڈاکٹر لیانہ اب کیا کہہ رہی ہیں گوہر نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی لیانہ کوئی حل نکل آئے گا سمر نے بھی ایک امید کا صرف سے تھمانا چاہا جبکہ قیسپر مکمل خاموشی سے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ریشائل نے لیانہ کی بات میں مہر لگائی تھی ایک بار سوچ لو لیانہ قیسپر نے بہت آئستگی کے ساتھ کہا اس کا لہجہ کمزور تھا جیسے جانتا ہو اب اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ایک بار جو فیصلہ لے لیا سو لے لیا لیانہ نے اسی کے الفاظ اپنے انداز میں واپس لوٹائے تھے قیسپر تاثر سے اسے دیکھ کر رہ گیا یہ نکاح ہوگا ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی تاکہ ہمیں یہاں رہنے میں دشواری نہ ہو اور تم تینوں جلد جلد اپنا کام پورا کر کے میرے ساتھ واپس جا سکو اس کی آنکھیں سپارٹ تھیں اتنی کی ان میں سرچ سا تاثر دکھائی دینے لگا تھا اس کے کہے گئے الفاظ میں مخفی مخفوم جانباز اور اشارل کو تو سمجھ نہ آیا مگر وہ تینوں بخوبی سمجھ گئے تھے وہ نکاح کی بات ضرور کر رہی تھی مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ جس سے بھی رشتہ جوڑے اس سب کے بعد اسے علیدہ ہو جائے وہ نام بھی کہے تب بھی وہ تینوں جانتے تھے اس کا مطلب یہی ہے مگر کون یہی سوال وہاں موجود ہر شخص کے دیماغ سے ٹکرائے تھا مگر کیسپر کو اس سوال نے جس طرح بیچین کیا تھا شاید ہی کسی اور کو کیا ہوگا میں چاہتا ہوں تم اپنی رائے پیش کروں آخر تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو کیونکہ ہمیں جو کرنا ہے جلد کرنا ہے حاکم رشائل نے اب راہ راست لیانہ کو مخاطب کیا تھا دوسری جانب لیانہ نے باری باری ان تینوں کو دیکھا تھا وہ تینوں دم سادے اس کے فیصلے کے منتظر تھے محل کی دیواروں پہ لگی مشلوں کی بھڑکتی آگ بھی پل بھر کو ٹھہری تھی وقت نے بھی ایک پل کو رکھ کر گویا اس کا فیصلہ سننا چاہا تھا کیسپر کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا مگر چہرہ سنجیدہ تھا پھر لیانہ کے لبوں نے جنبش کی اس نے الفاظ ادا کیے اور اس کے الفاظ کسی زہر میں بجھے تیر کی مانت کسی کے دل میں جا خوبے کیسپر کو لیانہ کی خود میں دلچسپی سے متعلق اگر ذرا برابر بھی زام تھا تو آج یوں ٹوٹا تھا کہ ٹوٹنی کی آواز تک کسی کے کانوں نے سماعت نہ کی تھی کیونکہ کیونکہ لیانہ نے فیصلہ سمر سائم کے حق میں سنایا تھا اس نے کہا تھا وہ سمر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسی پل اسی وقت اور اسی لمحے کیسپر کا دل خاموش ہو گیا تھا جیسے ہر طرف موت کا سناٹا چاہ گیا ہو جیسے دل میں کسی یاد کا مقبرہ بن گیا ہو مجبوری یا لاعمل منظر اس گفتگو کے کچھ دیر بعد اس کمرے کا ہے جہاں لیانہ رشائل کے کہنے پہ ٹھہری ہے مسحری پہ دونوں پیر نیجے کو لٹکائے بیٹھی وہ دور خلا میں کسی غیر مرئے نکتے کو تک رہی ہے مسحری پہ ایک طرف اس کا سیاہ بیک پیک کھلا پڑا ہے جو وہ سمسان سے ساتھ لائی تھی اور اسی بیک پیک سے اس سمیں ایک بھوری جلد والی کتاب جھانک رہی ہے خلا میں مرکوز اس کی سیاہ چھوٹی آنکھوں میں بھی رانی ہے دفع تم اس نے بہت مدم سی آواز میں زیر لب کچھ کہنا شروع کیا ڈیڈ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی دیئے گئے کام کو پورا کرنے کے لیے مجھے مزید کیا کیا کرنا پڑے گا مگر اس وقت کی لحاظ سے مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پشتا ہوا نہیں میں کیسپر الہان کو کبھی نہیں جن سکتی کیونکہ اس کے ساتھ قائم ہوا رشتہ چاہے کاغذی ہی کیوں نہ ہو میرے لئے صرف تکلیف کا باعث ہوگا ایک بار اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو پھر اسے زندگی سے کبھی نہیں نکال پاؤں گی اس کے ساتھ قائم ہونے والا رشتہ مجھے آنے والے وقت میں صرف اور صرف عذیت سے دو چار کرے گا کیونکہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گے اور اس کے ساتھ رہنا میں افورڈ نہیں کر سکتی اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس محل میں رہنے کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا سو یہ کاغذی رشتہ سہی کیونکہ اس محل سے چلی گئی تو آپ کا کام پورا نہیں کر سکوں گی وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی یہ مجبوری میں کیا گیا فیصلہ نہیں ہے یہ میرا لائے عمل ہے اس محل میں رہنے کا اس سمیں اگر کوئی اس کی آنکھوں میں جھانکے تو اسے ایک جذبات سیاری انسان سمجھے گا کیونکہ اپنے جذبات کو اس نے دل کے اندر بہت اندر کہیں مہر بند کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے لئے دشواری پیدا نہ کر سکیں اسی پل اسی وقت اور اسی لمحے محل کے ایک دوسرے کمرے میں جہاں کل کی رات ان چاروں نے طویل گفتگو کی تھی آج بھی تین افراد موجود تھے کمرے کے ساتھ ملکہ بیٹھک میں لگے تخت پر خاموشی سے بیٹھا گوھر اور تخت کے نزدیک جلے پیر کی بلی بنا پھرتا سمر جبکہ کیسپر گوھری کی برابر میں موجود نظریں یہاں سے وہاں گھماتا سمر کی بیچینی ملاحظہ کر رہا تھا لیانا ایسا نہیں کر سکتی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات اس نے کمرے میں واپس آنے سے لے کر اب تک بیس دفعہ دور آئی تھی تمہیں کیا پریشانی ہے اسے سمر ویسے بھی یہی ہماری مسئلے کا حل ہے کیسپر نے یوں کہا جیسے اس کی لئے ایک عام بات ہو اگر ایسی بات ہے کیسپر تو تم کر لو اسے شادی تم اسے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہو میرا اس سب سے کیا تعلق وہ رسانیت سے کہتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا وجہ نہیں لگتا مجھے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے وہ دو بدو بولا میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے اپنا دماغ درست کرو کل نکا ہے تمہارا لیانا کے ساتھ وہ قطعی لہجے میں کہتا دوبارہ گھوما اور کمرے کی جانے بڑھ گیا تم پتھر سے سر پھوڑ رہا سمر اگر وہ دوکٹر لیانا کیلئے فیلنگز رکھتا بھی ہے تو ہمیں کبھی نہیں بتائے گا اور خاص کر کہ تب جب انہوں نے سب کے سامنے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے گوھر کے لہجہ اتمنان بھرانا صحیح مگر سمر کی طرح بے چینی لیے ہرگز نہ تھا دوسری جانب سمر خاموش رہا البتہ استراری کیفیت میں یہاں وہاں ٹیلنا اس نے بند نہ کیا تھا تمہیں آخر شادی سے کیا مسئلہ ہے صرف یہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس پر ڈاکٹر لیانا میں دلچسپی رکھتا ہے یا کچھ اور بھی ہے گوھر نے اپ کے قدر سنجید کی کا مظاہرہ کرتے اس کی جانب دیکھا تھا اور این اسی پر کسی پندولم کی طرح ادھر سے ادھر پھیرتا سمر ٹھہر گیا تھا مگر اس نے ایک خاموش نظر گوھر پر ڈالی اور لبوں کو آہستگی کے ساتھ حرکت ملایا میں اسے چھوڑ نہیں پاؤں گا گوھر اس کے لہجے میں بے بسی کی انتہا تھی لیانا زرار کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے اب کے وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اس کے نزدیک تخت پہا بیٹھا تھا یہ اعتراف کا لمحہ تھا انکشاف کا لمحہ تھا گوھر نے اس تیزی سے گردن موڑ کے اسے دیکھا کہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز ساف سنائی دی تھی یہ کیا تمہیں سمر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اوہ سمر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا گوھر نے تاثب سے اسے دیکھا جبکہ بیٹھک میں داخل ہونے کا وہ چھوٹا سرہ داری نماراستہ جس کی دوسری طرف کمرہ تھا وہیں اس سمیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے کیسپر نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی تھی وہ چند لمحے پہلے یہ یہاں گوھر سے کسی بات کے متعلق پوچھنے آیا تھا اور اس لمحے ہمیں بہت اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری کہانی کی کتاب کا نام تکون صرف تکون کے باعث نہیں ہے حالیہ وقت اس وقت جب ہماری کہانی کے مرکزی کردار خود سے علچ دے اپنے آپ میں مگن ہیں وہیں محل کے ایک دوسرے حصے میں کوئی موجود ہے ایک یولا صاحب رام دے کے سامنے بنے پھارٹک کے نزدیک دکھائی دے رہا ہے سیاہ چادر میں خود کو لپیتے وہ اونچی قدامت والے کسی مرد کا ہیولا ہے مرد جس کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہے اور عمر لگ بھگ پینتیس چالیس کے قریب معلوم ہوتی ہے وہ برام دے کے سامنے بنے پھارٹک کے نزدیک آ کر ٹھہرا اور این اسی پھل دوسری جانب سے ایک اور ہیولا نمودار ہوا اسی کی طرح خود کو سیاہ چادر میں چھپائے اب کے وہ دونوں آپس میں چند جملوں کا تبادلہ کرنے لگے تھے ان کی سرگوشی نمہ باتوں کو سننے کے لیے میں دبے قدموں کے نزدیک جانا پڑے گا منع کیا تھا نا میں نے آپ کو کہ آئندہ مجھ سے مت ملنے آئیے گا پھر کیوں آیا آپ اگر حاکم کو پتا چل گیا نا تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں ویسے بھی انہیں شک ہے آپ پہ کہ آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ چامل رہے ہیں بڑی مشکل سے آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی میں نے حاکم کا اعتماد دیتا ہے مہربانی کر کے اس اعتماد کو مٹی میں نہ ملائیں وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے مقابل موجود ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب تھا میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میں اب بھی یہی کہوں گا یقین کرنا یا نہ کرنا تم پہ منصر کرتا ہے مقابل نے سنجید کی سے جواب دیا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں یقین کہ پہلے آپ نے کچھ نہیں کیا تھا مگر اب اب کیا کیا آپ نے میری موں سے نکلی بات کا پورے شہر میں دھنڈورہ پیٹ دیا سب کو حاکم کے بیٹوں کے ساتھ آئی لڑکی کی بارے میں بتا دیا وہ نہ خوش دکھائی دیتا تھا اسی پل اس کے چہرے پر ڈلی سیاہ چادر ذرہ سے سرکی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں حاکم کا نائب جانباز ہے میں نے تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ بڑا کٹھا تھا وجہ آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے جانباز نے دو ٹوک انداز میں کہا ٹھیک ہے نا کرو میری بات پر یقین مگر فرض کرو اگر میں سچ کہہ رہا ہوا تو وہ شخص ایک آخری جملہ ادا کر کے وہاں چھہرہ نہ تھا بلکہ پلٹ گیا تھا اب کی پارٹک کی کھلنے اور بند ہونے کی معمولی سی آواز سنائی دی دی وہ شخص یقیناً وہاں سے جا چکا تھا جبکہ پیٹھے جانباز ساکت ہوا تھا اگر میرا باپ واقعی سچ کہہ رہا ہوا تو اگر یہ سچ ہوا تو پھر ایسا کون ہے جس نے محل کی بات باہر پہنچائی اس کی سوچ وہیں کہیں اٹک گئی تھی نہیں محل میں سب حاکم سے مخلص ہیں مجھے میرے باپ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے وہ زیر اللہ بڑھ بڑھایا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا مگر این اسی پر نزدیکی دیوار کی اوٹ سے ایک اور ہیولہ نکلا تھا سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ اسی سیاہ ایک رات کا حصہ معلوم ہوتا تھا مگر وہ کون تھا کون جانے خاموش ملگات حاکم رشائل کے محل کا سبزہ جہاں تاریکی کو مٹانے کے لیے درختوں کے درمیان جگہ جگہ رسیاں سی باندھ کر حقوں کے ذریعے کندیلیں لٹکائی گئیں تھیں ایک نامحسوسی حلچل سنائی دیتی ہے شاید درختوں کے پتے کے کسی کے قدموں میں آنے سے پیدا ہونے والی چرمر کی آواز چونکہ یہاں سب کا صورت علو نہیں ہوتا سو لوگوں نے ایک وقت مختص کر لیا ہے جب وہ آرام کرتے ہیں اور یہ وقت سب کے آرام کا ہے مگر کوئی ہے جو اس وقت محل کے اس وسیع و عریض رکبے پر پھیلے سبزہ زار میں موجود ہے کون؟ قدموں کی آواز سب کے رک گئی ہے ایسے میں اگر ذرا غور کرو تو دیکھو کہ ایک درخت کے ساتھ بنائی گئی لکڑی کی نشست پر ایک نسوانی وجود ابھی بھی آ کر بیٹھا ہے اسی درخت کے ساتھ لگی رسی جو سامنے والے درخت کے ساتھ جا کر ملتی ہے کہ درمیان میں ایک کندیل لٹکی ہے جس سے نکلتی روشنی اطراف میں پھیل کر اس جگہ کو منور کر رہی ہے اگر ہم آہستگی سے چل کر قریب آئے ہیں تو دیکھیں گے کہ لکڑی کی نشست پر کوئی اور نہیں لیانا زرار بیٹھی ہے خاموشی سے نظریں اٹھائے سے آسمان کو تکتی ہوئی دفتن بہت اچانک اسی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے نظریں تاریخ آسمان سے ہٹا کر سامنے کی جانب کی ہیں تو دھک سے رہ گئی سامنے سے کیس پر چلا رہا تھا ایک پل کو وہ بھی اسے وہاں پا کر تھٹک کے رکا گویا سوچ رہا ہو کہ آگے بڑھے یا نہ مگر کسی خیال کے تحت وہ آگے بڑھایا لیانا ہنوز اسے تک رہی تھی جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا وہ اس سے دو قدم کے فاصلے پر تھا لیانا کی نظریں اس کی سنہری آنکھوں پر ٹکیں تھی جہاں کندیل سے نکلی روشنی ٹکراتی گویا شولے سے ابھا رہی تھی پھر لیانا کو احساس ہوا کہ وہ آگے آ کر اس لکڑی کی نشست پر اس کے برابر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا ہے مگر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھنے سے گریز کیا ان کے سر پر جلتی کندیل اور کندیل کے سرخ و نارنجی رنگ کے امتزاد کی بھیلی روشنی اسی روشنی میں بیٹھے دو وجود جو خاموش ہیں اور اطراف میں اترتی خاموش رات جو بہت خاموشی سے ان کی خاموش گفتگو کو سن رہی ہے دفتن کیسپر کے لفظوں کو راستہ ملا اور خاموشی کا یہ دورانیاں ٹوٹ گیا پریشان لگ رہی ہو سامنے ہی نظریں ٹکائے رخ موڑے بنا بہت آئیستگی کے ساتھ پوچھا گیا تھا اتنا آئیستہ کہ لیانا تک بمشکل آواز پہنچی تھی لیانا زرار کبھی پریشان نہیں ہوتی کیسپر وہ بس دوسروں کو پریشان کر دیا لیانا ہلکا سا ہنسی مگر یہ ہنسی کھوک لی تھی اور کیسپر نے اس چیز کو بخوبی محسوس کیا تھا یہ تو ہے وہ بس اتنا ہی کہہ پایا اپنے باپ کے بارے میں جان کر کیسا محسوس کر رہے ہو لیانا نے اب کی بار گردن موڑی تھی این اسی پل کیسپر نے رخ موڑا دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں ایک پل کیلئے وقت نے حساب کتاب کھویا کیا تمہیں سمر پسند ہے کیسپر نے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا بلکہ اس کی سیاں کو میں دیکھتے اسے لیانا کا سوال ہی بھول گیا تھا دونوں اب بھی رخ موڑے ایک دوسری کی آنکھوں پر نظریں ٹکائی بھیئے تھے سچ بتاؤں لیانا نے گھٹن بری سانس خارج کی کیسپر نے بس سر کو اس بات میں ہلکہ سخم دیا سچ بس اتنا ہے کیسپر کہ یہ پسند اور ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں ہے صرف میرے تم دینوں کی دوست مشہور ہونے سے پیدا ہونے والے مسئلے کا ایک وقت ہی ہل ہے وہ رسانیت سے بولی یہاں بہت کچھ تھا جو اس نے کیسپر سے چھپایا تھا اپنی ایوان میں موجودگی کی اصل وجہ اور اس لمحے کیسپر کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے کندوں پر سے منو بوجھ ہٹا دیا ہو مگر بوجھ ہٹ جانے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا کوئی اور ہل نکالا جا سکتا تھا وہ نا جاتیو بھی شکوہ کر گیا یہی کہ میں تم سے شادی کر لی دی لیا نہ کھل کھلا کر ہنسی کیسپر چند پہل اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا پھر بے اختیار سر جھٹک کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیدھا ہوا میرا یہ مطلب نہیں تھا وضاحت پیش کی میں جانتی ہوں وہ پھر سنجیدہ ہوئی ویسے بھی یہ سب ختم ہوتے ہی میں سمر اپنی اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائیں گے اس نے نظریں اٹھا کر آنکھوں پر اسے ہٹا کر گود میں دھری اپنی انگلیوں پر ٹکا دیں تمہیں آرام کرنا چاہیے اب کچھ گھنٹوں میں تمہارا نکاح ہے کیسپر نے اسے دیکھا جو اب گود میں دھری انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی ہاں ایک آغزی رشتہ وہ سر کو اٹھا کر اسے دیکھتی عجیب طرح سے مسکرائی یہ تو تیہ تھا کہ حالات چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ وہ رود ہو کر سوگ منانے والوں میں سے نہ تھی مگر اس کی اس مسکرائی پر کیسپر کا سانس اٹھکا تھا چاہے رشتہ کاغذ ہی کیوں نہ ہو لیانا مگر تمہارا نام کسی اور کے ساتھ جڑنا میری لئے باعث سے تکلیف ہے اور خاص کر کہ تب جب وہ میرا بھائی ہو اور تمہاری محبت میں بھی گرفتار ہو سب سوچا اور کہا تو بس اتنا چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا وہ کہہ کر اب بنا اس کی طرف دیکھے اٹھ کھڑا ہوا تھا لیانا نے نظریں اٹھا کے اس کی پشت کو دیکھا وہ رفتہ رفتہ اس کی نظروں سے دور ہوتا جا رہا تھا اور شاید قسمت سے بھی یک دمیوں سے لگا کہ اوپر جلدی کندیل کی ساری روشنی پل میں کہیں تحلیل ہو گئی اور اس کی جگہ تاریک ہی نہیں لے لیا ایک ناختم ہونے والی تاریک ہی نے کیسپر کے آخری الفاظ وہ صرف الفاظ نہ تھے قریب ہو کر بھی ہجر کاٹنے کا اندیا تھا مگر کمزور پڑھنا لیانا زرار کی فطرت تو نہ تھی کیسپر اور اس کا ساتھ تو کبھی ممکن تھا ہی نہیں پھر کیوں ایک نام بننے والے رشتے کے لیے سوگ منانا جبکہ ابھی اس کی زندگی میں سوچنے کے لیے مزید بہت سی چیزیں موجود ہیں نکاح کا وقت تاریخ قواہ ہے کہ سچی محبتوں کا انجام اکثر بھیانک ہوتا ہے ایسی ایک محبت کا زوال دیکھنے میرے ساتھ تم چلے آ اس محل میں جہاں آج کچھ لوگوں کے ارمانوں کا مقبرہ بننے والا تھا وقت ہے رات کا ملک ہے ایوان اور جگہ ہے محل کا ایک بڑا سا کھلا ہال جہاں وسط میں ایک تخت ہے جبکہ اس کے طرح میں اونچی پشت والی نشستیں جن پہ چند لوگ براجمان ہیں تخت پر بیٹھا ہے حاکم رشائل اور اس کی پیچھے دائیں کندھے کی طرف کھڑا ہے جانباز جبکہ اطراف میں لگی پشتار اونچی نشستوں میں سے ایک پر گوھر براجمان ہے اور اسی کی برابر والی نشست پہ ایک قاضی بیٹھا ہے قاضی کے بالکل ساتھ والی نشست پہ سمر موجود ہے سفید رنگ کا لمبا جببہ پہنے وہ سمسام والے حلیے سے مختلف دکھائی دے رہے جبکہ کیس پر وہاں کہیں نہیں ہیں نجانے وہ کہاں ہیں سمر اور گوھر کے ذہن میں بیک وقت یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ان اسی پل وہ ہال میں داخل ہوا تھا سیاہر ڈریس پینٹ پہ سفید شورٹ پہنے یہ لباس وہ سمسام سے ساتھ لائیا تھا باقی تمام کی طرح اپنے بیک پیک میں حاکم رشائل نے سر سے پہر تک اس کا جائزہ لیا اسے یاد تھا جب وہ تینوں پہلی بار محل آئے تھے تب اسی طرح اس کے لباس پہنے ہوئے تھے وہ سنجیدہ تاثرات جہرے پہ سجائے آگے آیا اور سمر کو آنکھوں یا آنکھوں میں گویا مبارک بات پیش کرتا گوہر کے ساتھ بائیں طرف والی نشست پر جا بیٹھا سمر نے بچینی سے پہلو بدلا تھا یہ سب اس کے لئے مشکل تھا چونکہ تم تینوں خدا کو ماننے والی لوگ ہو یعنی مسلمان سو میں نے نکاح کے لئے قاضی کو بلوایا ہے دفت انتخت پہ براجمان رشائل نے بات کا آغاز کیا خدا کو مانتے تو آپ بھی ہیں حاکم خود کو ملحد ظاہر کرنا بند کر دیں اپنے خدا اور دین سے بدزن ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ آپ اگنوستک ہو چکے ہیں یعنی خدا پر یقین ہونے اور نہ ہونے کی بیچ کہیں اٹکے ہوئے ہیں کیسپر نے پیر پر پیر جماعت مدم سا مسکرا کر کہا یہ تو تیہ تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مروت نہیں برچ سکتا تھا دوسری جانب حاکم نے نخوت سے سر جھٹکا مگر جواباً کچھ نہ بھولا ویسے لیانو اور سمر کے نکاح کے بعد میں آپ کی ریایہ سے ملنا چاہتا ہوں کیسپر ہی نے دوبارہ بات کا آغاز کیا وہ اب تمہاری بھی رہایا ہے کیونکہ اصولاً تم تینوں اس ملک کے شہزادے ہو جب آپ فوراں آیا تھا میرے باپ کو کمس کا مسلمان ہونا چاہیے وہ اسی کے انداز میں جتا کر بولا تو اب کے حاکم کا چہرہ سیاہ پڑا اور ایک بار پھر اس کے لب سل گئے مگر این اسی پل ان تمام کی توجہ کسی نے بکھیری تھی وہ دو خادماؤں کی مویت میں سامنے سے چلی آ رہی تھی سفید پیروں کو چھوٹا لباس اور سفید ہی دپٹہ سر پہ اڑے دپٹے کو آگے سے کھول کر دائیں کندے پر پیچھے کی جانب ڈالے وہ ہمیشہ سے مختلف دکھائی دے رہی تھی بالکل مختلف نظریں دھکی نہیں تھی بلکہ سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی سیدھ میں آنکھیں بے تاثر اور بے رونک تھی کیسپر اور سمر نے یک بار یہ اس کی جانب نگائیں اٹھائیں اور دونوں ہی کی نگاہیں پھر دوبارہ پلٹ نہ پائیں کیسپر کو کب اس سے محبت ہوئی تھی شاید اس وقت جب اس نے ٹرم سٹاپ کے نزدیک ہوئی دوسری ملاقات میں اس کے ہاتھ سے سیکرٹ کا پیکٹ چپٹا تھا اور سمر کو شاید اس وقت جب لیانہ کے گھر پہ وہ اس کے ساتھ کچن میں موجود کافی بنا رہا تھا اور اس کے سر کی ہر جنبش کے ساتھ اس کے چہرے پہ گرتی لٹ بار بار اس کی گردن سے مس ہو رہی تھی اس دن وہ پہلی بار اسے دماغ سے نہیں جھٹک پایا تھا اور پھر وہ دل میں کیسے داخل ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا وہ دونوں بیک وقت ایک جیسی سوچوں کا شکار تھے دوسری جانب لیانہ خادماؤں کی مویت میں جلدی نزدیک آئی اور ان دونوں نے اسے سمر کے ٹھیک سامنے والی نشست پہ بٹھا دیا کیسپر نے نگاہیں پھیڑ لیں تکلیف ہونے لگی تھی یہ لمحہ گویا عذاب کا لمحہ تھا ہاں یہ کاغذی رشتہ تھا مگر تھا تو رشتہ اور پھر سمر کے لیانہ کے لیے جذبات بیک وقت بہت سے خیالات نے حملہ کیا اور پھر وہ زیادہ کچھ نہ سوچ سکا اس کا دل گہرے پانیوں میں دوبنے لگا تھا مزید وہاں بیٹھنا دشبار ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا گوھر اور سمر نے اس کے اٹھتے بے سختہ خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا آکم رشائل اور جانباز نے بھی عجیب نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا پھر چند پل یوں ہی گزرے وقت رید کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا اور دوسری جانب کیسپر واپس لوٹایا خود کو کمپوز کر کے اس کے آتے ہی سمر اور گوھر نے سکھ کا سانس لیا تھا مگر دور اندر کہیں سمر کو اب بھی بیچینی نے گھیرا ہوا تھا ہیلیانہ نے اب کی بار ایک نگاہ اٹھا کے کیسپر کو دیکھا تھا وہ اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا مگر اس کی آنکھیں ان سنہری آنکھوں میں اب کوئی تاثر نہ تھا ہیلیانہ کے دل کو کچھ ہوا کیونکہ کیسپر کا چہرہ اب سپارٹ تھا سامنے موجود لڑکی اسے ٹھکرا چکی تھی وہ اس کی اوپر کسی اور کو فوقیت دے چکی تھی اسے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا اور پھر حالات کا تقاضی بھی یہی تھا یہ تمام باتیں خود کو باور کروا کر وہ واپس آیا تھا پھر چند ساتھیں ہوا میں غائب ہوئیں حاکم رشائل کے اشارے پر نکاہ کا آغاز ہوا اور قاضی نے چند الفاظ ادا کر کے باری باری دلہا اور دلہن کی مرضی پوچھیں لیانہ نے کیسپر پر سے نظریں ہٹا دیں اور ایک پل کو رخ موڑ کر سمر کو دیکھا سمر نے بے اختیار نظریں چھرائیں تھی لیانہ کی مردہ آنکھوں میں بہت کچھ بکرا تھا وہ یہ کر سکتی تھی ہاں اس محل میں رہنے کیلئے وہ یہ کر سکتی تھی اس نے سوچا پھر نظریں جھکا دیں مگر اس کی مردہ آنکھیں نہ صرف سمر کے بلکہ سامنے ایک نشست پر بیٹھے کیسپر کے دل پر بھی نقش ہوئی تھی کیا یہ سب ٹھیک تھا وہاں موجود کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابرا نہیں کہیں کچھ غلط تھا لیانہ خاموش تھی اس کی آنکھیں ماتم کناہ دیں کیا کبھی تم نے کسی دلہن کی آنکھیں اتنی اداس دیکھی ہیں نہیں دیکھیں تو آج دیکھ لو لیانہ زرار کو دیکھ لو جو آج اپنے دل پہ پیر رکھ کر کازی کے کلمات کے جواب میں ہامی بھر چکی تھی دونوں لوگوں اور گواہان سے چند صفات پہ دستخط لئے گئے اور نکاح مکمل ہو گیا تین دل بہت خاموشی سے بکھرے تھے لیانہ سمر اور کیسپر زندگی کیا یوں ہی ایک پل میں بدل جاتی ہے اگر کوئی پوچھے تو کہنا ہاں اچھا یہاں پہر یہ ختم ہو گئی اپیسوڈ اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا ورنہ میں بار بار پیجز دیکھ رہی ہوتی ہوں کتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں مزیقہ ہے سب کچھ اچھا اچھا جا رہا ہے دوسری دنیا میں فائنلی ہم پہنچ گئے ملک ایوان میں اور اچھا لگ رہا ہے اب تک تو مطلب جادوی جادوی سا لیکن ان کی پاورز کب آئیں گی یہ کب اپنی پاورز کو یوز کریں گے اور لیانہ کون سے چکروں میں آئی بھی ہے یہاں پر خزانہ لینے تو نہیں آئی ہوگی وہ کس لیے آئی ہے اور وہ اس کے لیے چیز اتنی امپورٹنٹ ہے اس کے باپ کے لیے کہ اس نے اپنی جوان جان بیٹی کو بھیج دی ہے مشٹنڈوں کے ساتھ ہے نا کیا پتہ لیانہ کی اممہ وہاں کیوں وہاں پہ کہیں گئی ہوں اور پھر انہ نے جادو سے بند کر دیا وہ سارا کچھ ہے نا کیوں ہے لیانہ وہاں پر اور اگر یہ شادی کری رہی تھی تو وہی بات ہے نکاح کر رہی تھی تو اس سے کر لیتی کیسپر کے ساتھ عجیب سوچیں ان کی ہیں میں خامخہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اب آگے کیا ہوگا نکاح ہوگا نکاح تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نکاح تو نہیں توڑا جا سکتا چلے توڑا بھی جائے پھر بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اور وہ کون تھا پہ رہتا ہو ان کو پتہ ہی نہ چلتا ہو ابھی تک سارا کچھ ریویل نہیں ہوا بہت کچھ چھپاوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم لوگ تقریبا ہاف میں پہنچ چکے ہیں اور اب اتنی ہی کہانی اور رہتی ہے مطلب یہ چھڑی کسٹ ہے نا تو سات کسٹیں اور آنی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ